اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد 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 نرسالتهم فاطمہ توبا ابوها وبعلوها وبنوها فقال جبرائیل یار بیعتا زنولین آبتا الالارض لیاکو نماؤم سادسا فقال اللہ نام قد عزینت اللہ کا فہبتل امین جبرائیل وقال السلام و علیکہ یارسول اللہ علی العلی علی اکراو کا السلام و یا حسن کا پتہیت والاکرام و یا قول اللہ کا وعزتی وجلالی انی محلق تو سماء مبنیت ولا ارض مدحیات ولا کمر منیر ولا شمس مزیعت ولا فلگ یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری اللہ لی اجلکم و محبتکم و قد آزن لی ان ادھولا ما اکم فحلتا زنولی یارسول اللہ فقال رسول اللہ و علیکہ السلام یا امین وحی اللہ انہو نام قد عزینت اللہ کا فتحل جبرائیل و معانا تحت القسائے فقال لعبین اللہ قد و حالیکم یقولو انما یرید اللہ لی اضحبا انکم مرد سا اہل البیت و یطاہرکم تطہیرا اللہما صلی علی محمد و عول محمد فقال لعبین اللہ رسول اللہ احبیر نیمال جلوس نحاز تحت القسائے من الفضل انداللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ و عالی واللہ و عزیبہ آسانی بالحق نبی و ستفانی برسالت نجیم و زوکرہ حبرو نا حذا بی مافل امی آفل اہل العرز و فی جمع من شیاطنا و محبین او اللہ و نظلت علیہم و رحمت و حفظ بهم الملائقہ تو بستغفرت لہم الہ ایتفرقو فقال علی علیہ السلام و عزباللہ فزن و فاز شیاطنا و رب القعب فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اللہ زباسن بالحق نبی و استفانی بی رسالت نجی مذکر حبرونا حضا فی معفل محفل اہل الارض و فی جام من شیاطنا و محبینا و فی محموم من اللہ و فرج اللہ و غم و ولا مغموم من اللہ و کشف اللہ و غم و ولا طالب حاجت فقال علی علیہ السلام و عزباللہ فزن و سوئدنا و قزالک شیاطنا فاز و سوئدو فی الدنیا والاہرات و رب القعب اللہم اینیہ سالوکا بحق محمد و انت المحمود و بحق علی منت العالی و بحق فاطمت و انت فاطر السموات والارض و بحق الحسن و انت الموسن و بحق الحسین و انت قدیم الائسان اللہم اگفر زنوبانا و سرعیوبانا و عشب مرزانا و اگفر لنا والے والدین والے من واجب حق علینا اللہم ادید یوننا و رحم امواتنا و سل مسافرین اللہم ارزقنا زیادتاً فی العلم و برکتاً فی الرزق و سیحتاً فی الجسم و طولاً فی العمر و نوراً فی القلب و توبتاً قبل الموت و رحداً اند الموت مغفرتاً بعد الموت والعف اندالحسا و نجات من النار و دہولن فالجنات و جبجنا من الہوریل اینہ بحق محمد و آلہ التواہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم ادحل علی اہل القبور السرور اللہم اگنا کلا فقیر اللہم اشبہ کلا جائے اللہم اقزہ کلا اریان اللہم اقزہ دینہ کل مدین اللہم فرجن کل مقروب اللہم ردہ کلا غریب اللہم فقہ کلا اسیر اللہم اصل فاسد من امور المسلمین اللہم اشبہ کلا مریض اللہم صدفہ کرنا بے گنایک اللہم غیر سوئے حالنا بے حسن حالک اللہم اقزہ دینہ و اگنہ من الفقرین کا علا کل شہن قدیر درحمت کا یا ارحم الراحمین و صل اللہم سیدنا و نبینا محمد و آلہ تواہرین اللہم اصل علی محمد و آل محمد دعا زہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتو کا علیہ و علیہ بائی فی حاض سات و فی کل سات من سات لیل و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینہ اتا تس کے نہو ارزا کا تواہ و تمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد رب سوال علی محمد و آل محمد مجمع کلیل نہیں ہے سارے حضرات مل کے سونی سلوات پڑھو تھوڑا تھوڑا گے ہو آؤ بچے اعوذ باللہ من شایطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے سلوات الحمدللہ رب اللہ علمی الرحمن الرحیم وال آکے باتو للمتقین مل کے سونی سلوات مل کے سونی سلوات اصلاة و سلام على شفی المظلوین اللہ اللہ سلوات پڑھو مل کے سونی سلوات مل کے سونی سلوات دعا دعا رہا کوئی نہیں کوئی ہاتھ نہیں تیرے فضلو کرم دی رہا مطدہ کنارہ کوئی نہیں سونی آئے حسنین دنان دھو تینوہ اور پیار رہا کوئی نہیں کارتر صحبیب اپنے دا صدقہ تے باج سہارا کوئی نہیں سہارا کوئی نہیں یہ عام طور دھتے ربائیاں نہیں پڑھیاں بارگاہ توحید دی شاہاں بہت گھاٹس مضمون ہوں ٹیچ کیتاں بہندہ بڑی میند نال میں پہاں دوسری ربائی عرض کریں حکور بارگاہ توحید علی یبنہ عبید طالب دے خالق دی حمد و سنہ میں آداؤنا بہوں عدب تیعا جزی نال موسیٰ تاریف کرام رب دی جڑا مالک کل تاریف آدھا ہر شان اسی نو فبدی ازلی عبدی قائم دائم نبی قید کوئی جب کب دی اے اے جیعراز ایک خود روزی تقسیم کریں دائم خالق دی خالق دی حمد و سنہ تُباد تاریف ہون دی ہے حسنائن کریمین دے پاک نانے دی جو میں قرآن مجید چے اتی اللہ اتی رسول واعلی الامر من کم ساٹھا اے عقیدہ اے جو آل محمد تے قرآن نبی ساٹھے بستے چھوڑ کے گیا جیڑی حدیث پاک پیغمبر دی حضرت پرمہدن انہی تارکن فیقو مستقلائنے کتاب اللہ ہوا اتراتی میں تو ہڑے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑی جا رہے ہیں ہک اللہ دی کتاب دوسری میری اہل بیت حدہ یردہ یدہوز حوز کوسر تے کٹھیاں وارا دوسن سلسلہ وار پر ہم دوسنا کرنا اتی اللہ اللہ دیتا تسی کر بیٹھے ہیں ہون اسی رسول اعظم دیتاات کرنی ہے اوہ اپنے انداز دے وچ میں یاداؤں نہ تُسی سلوات پڑھو سلوات پڑھو اتشان سنو کی دی؟ سید مکی مدنی دی میراج تے راج پتا بخشے حد ہو گئی کچھ بختی دی میرمانی بھلا ہو تے تاریف موسیٰ 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 خالق توانو سلامت رکھے دیر متد تک سلامت رکھے آباد رو بس دے رو باشنے آدیاوں اسی اطاعت دو جی کر لئی اتی اللہ اتیو رسول انتری جی اطاعت کر دیئے سہبِ امردی جس دا سارا جھگڑا ہے معاشرے دے میں اتھے کام مشکل من میں دا پچھو سارا کام اکٹھا ہے اتیان کے وقت ہوا کھوا ہے سلسلہ امامت میری کیا مجالیں محب کرنا حیدین علی آج دا موضوع بھی یہ ہے نا حیدین علی ایمان علی نا تک قرآن علی افضل اشرف احلا کامل اکمل انسان علی تیجے دے نام نام کم دے دل مردان دے او شاہ مردان نام کامل انسان علی فرمائے سرور بڑی بڑی دعویٰ اس برے مجمع دویج انج بچ پن ویچ پیغمبر دی کتی نسرت شیر خودان انج بچ پن ویچ پیغمبر دی کتی نسرت شیر خودان سی وگڑی تگڑی تا لکا ملیا جدا لوگ پیغمبر نوں قریش مکہ دے بچے بٹے ملے دیا ازت نہیں ہو کہ اللہ دا رسول آدھا تے ایہہ کال تا پتہ حضرت امیر نوں لگا تے حضرت امیر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کل میں تو ہڑے نال سا تے پھر انجے قریش مکہ دے بچے انہیں حرکت کی تھی تے پھر حضرت امیر نے اُدھا جواب دیتا تے کس شاعر نے ربائی لکھی ہوا تا انج بچپن ویچ پیغمبر دی کی تی نسرہ چے شیر خدا دے ہو وگڑی تگڑی تھی گئی کل بدوان دی اولاد چلو دوڑو بال قریشیاں دے آن ہک جو جے گوا دے سر پھوڑتے حجیاں تروڑ علی پے آن دے نال بھرا دے حج علی حکلا نہیں بس میرے بھائیوں سلسلہ وار حضرت امیر دی دین دی خدمات سارا دیوں بیان کر دے رہے ہیں یہ نہ ختم ہو رہی خیبر دی جانگ خیبر دے میں انتہالی دیارے جانگوں دی رہی تے آخری دیارے اللہ نے جبرائیل دے رہیے پاک پیغمبر نے نسرت دی خبر دی تھی تے فرمایا پاک پیغمبر پریشان ہوئے کہ نسرت فتح دی خبر فرمایا نہیں پریشان نہ ہو انہو بلا دیڑا آجی سبیدان جو نہیں تے پھر حضرت امیر آئے تے پھر انہو نے ایک خیبر فتح کیتا ہے سلوات پڑھو نا سارے آلاء پرجم اسلام دا خیبر وچ چایا سردار علی نے جیڑی پیہ دور شکستان دی انتالی دیڑھیں گی جیتی جھاڑ قرار علی نے مجھ بھگ دڑ گئی پیدان دے وچ کی تے اے جیوار علی نے گئے نصبہ کی جتا مرحبتوں کی تا فنار علی تسی کو سوچنڈا لگتا ہے نعرہ سنا چھے میں امام فرمینن جیڑا بندہ ہیٹ ویری میرے ڈاڑے علی دنا خوشی دنا لہندہ ہے نا خضور دنا اوہے پچھلے سارے گناہ بخشے بندے انجھے سونا ایک نعرہ سونا والے رہتے ہیں ہجرت دی رات پاک پیغمبر ہجرت دی رات پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی میں آج اللہ نے آکھے آئے کہ قریش مکہ تے نو قتل کرنا چاہتے ہیں تے آج میرے بستر تے خطرہ ہے تے دوسری سام پا مولا علی نے کوئی اسرار نہیں کی تا فرمایا یا علی میں یا رسول اللہ میں سام پا مولا تے دوسری بچڑے سو فرمایا ہاں بلکہ خالق نے جبرائیل تے میکائینو آکھے 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 اوہ ہیک دوسری تے جان پہ قربان کر دے جبرائیل تے میکائینو تو آنو میں بھرا بنایا تو آڑے جکیڑا ایک دوسری تے جان قربان تے دوسری زندگی نو پسند کی تا اللہ نے حکم دیتا جبرائیل نو میں توں سراندی جا کے کھڑو بے سر امیر تے اور پواندی میکائینو تے ان سلوات بڑو مہد مہد رو بائی سننننے کوئی جتنا مرد بہادر ہووے سنن موت دا 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 در ویند کوئی جتنا مرد بہادر ہووے سنن موت دا 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 در ویند تیرا سمنہ موت بستر تے تیرے دلتا حال دس ہے دا ہے تیرا کیا کہنا کٹی جان اپنی دی کوئی ایڈ قربانی دے دا ہے تیری جرت تے آپ فرشتیاں میں رب حق پر فخر کرے دا نعرہ حیضری بار خالق دی کل مخلوق بچوں حضرت انسان بلندے خالق دی کل مخلوق بچوں حضرت انسان بلندے کل سب تمام کتابہ چوں اسلام دی شان قرآن دی شان بلندے اور دنیا دے کل ایدیان بچوں اسلام دی شان بلندے اے باج نبی انسانا چوں شاہ مردان بلندے صادق اخبار دی خبر سنو ناچیز نے آپ پڑھی ہے صادق اخبار دی خبر سنو ناچیز نے آپ پڑھی ہے تے تصدیق کی تے داناوہ توں تاقید نال پچھی ہے داناوہ تنگ غلط نہیں ہے اے بلکل خبر سہیے پیغمبر پاک تے رشتے پیغمبر پاک تے ورسے دا بارس سردار کری میں ایک قصیدہ دے دو مصر تے ایک بار تے سلوات پڑھو بلات امیر قصیدے دو مصر حضرت امیر دی شان دے چونکہ حضرت ذکر عبادت تے پاک پیغمبر فرما دے تُسے ایک نعرہ سُناو میں قصیدہ نعمت علید پیار دی ہون اتنی آمیں اوسی نعمت علید پیار دی ہون اتنی آمیں اوسی نعمت علید پیار دی ہون اتنی آمیں اوسی خاموش بیٹے ہو علید پیار دی نعمت ہون اتنی آمیں اوسی عربی فارسی دے ملے جلے الفاظ علید پیار دی نعمت ہون اتنی آمیں اوسی مطا کوئی رائی گزر گزرتے ہو یا پچھلا ہو سی شیعہ دا ایک زاکر لگا لگا ہو یا آیا او بیادہ علید پیار دی نعمت ہون اتنی آمیں اوسی میں جو بار بار پیار دی نعمت ہون اتنی آمیں اوسی کون علی کی تھوندہ بس دا تارو بھرام وہ علی کچھ بختیاں جس پہ فیدا ہوتی رہی آرمتیاں اس بار ایک خواہ کے شفاہ ہوتی رہی مشکلوں میں انبیاء کیا جاتے بھی آرما ہوتی رہی اپنی جان کا محبت جان کر سو رہا جو موت کے مستر پہ جادر تان کر روزے دنال کھل ہوتا سٹھ ساتھ دوتے عمرے اتھوئی میرے ڈہر ہویا مرزا زبیر صاحب قدی مجلس کریں دے ہوندے آئے تو میں اتھے آنگا ہوتا اپنا تعرف ہے جی تے باقی میں آدھاؤنا نا چیز مساتو چیز ہیں کیا ایسان ہے نہیں آ دل دے تے کسنن کی تے دانا بنیاء آ بیٹھن وچ محفل دے کر ارض انا دی خدمت وچ جڑی گال حیوی وچ دل دے پھٹ ملوے دے تلوارا دے نوی زخم زبان دے ملوے فرد سانی چارز کریں نعمت علید پیار دی ہون اتنی آمے ہو سی حب علی ونیدہ ہر لب تے جام حوزین نعمت علید پیار علی تلے کے محمد امہ دی تاک ساڑے بارہ امام ہیں علی تلے کے محمد امہ دی تاک ساڑے بارہ امام ہیں تے آل محمد امہ دے مقابل پارٹی دے فی مسیدی امام میں کدھی کس سے تطراب نہیں کی تا خطہ نظر سنیا تے شیئے تے بارہ امام ہیں آل محمد امہ دے مقابل پارٹی تے آو ایسی میرا بارہ امام نرجس دلال حسن اسکریدہ جانی بطول دلال پتر ایک اللہ نوسین نال حضرت عیسیٰ علی نبینا نال حسن چوتھے آسمان تے رو رو کے دعا پہ اماندہ مریم بطول دا بیتا میرے اللہ زمانے دے والی جس تے اسی منتظرات جب وہ آئیں گے ہمیں میرے محبوب حجتِ خدا دعا مگ دے اللہم کلِ ولیِ کل زمانے دے امام جب وہ آئیں گے ہمیں ہمیں سب کو زیارت ہوگی اکسو کئی تب اس مر گئے ہوں نہ مویا نہ اُٹھ کے مرکز سے بھی آنے کی اجازت ہوگی ہوں گے عیسی بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز دو قدم نبوت کے آگے امامت ہوگی بارہ بظہر جو بھی علی طلعہ کے محمد مادی تک جڑے امام مصرات کرنا بارہ بظہر جو بھی جگتِ امامِ اوسی کوئی جلا قسائی کوئی حجامِ اوسی نمتِ علی دے پیار دی ہوں نہ اتنی عامِ اوسی اٹھارہ مارمزان دی بس میرے بھائیوں علی دے پیار نصیب ہوں دے مظلومِ کربلا دے ہم نصیب عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی حضرتِ امیر دی کوفِ شاہی اپنی اولاد نو مگوایا آخری سال خطرہ نو بھیجیا کے میری ادھیان نو کوفِ لیاو ایک میری میں انہیں کوفہ ڈکھاواں پاگ بی بی تبلیغ کرنہاں کوفے دیاں اور تاں بہت مقتصر میں سارا ختم کر چھوڑے اے جڑی اٹھارہ روزہ جناب نے حضرتِ امِ کلسوم دہاں افطار کیتا پاگ بی بی نے ترہے چیزیں تشتیچ رکھیاں میں اپنے لفظوں دا زامنہ بغیر تحقیق دے نا پاگ بی بی نے ترہے چیزیں رکھیاں جواں دی روٹی نمت تتریہ دودہ جام حضرت امیر فرمینن تیرا بابا بیقوات تلہ دیاں ترہے نمت کس طرح استعمال کرے بابے دی مزاج شناس بیٹی نے دودہ جام چاہ لیا تیس دو چیز انہال حضرت نے افطار کی ساری رات حضرت اس شابزوں قرآن دی آیات متعلیہ کر دے رہے کدھی باہر نکلانا کدھی پھر حجرہ عبادت پھر ای آخنا کہ تاریخی گواہ رہنا تو من غافل نہیں پایا تلو تو بھی گواہ رہنا کہ میں علی غافل نہیں اے بدنصیب آپ صبح دی نماز دیواستے کوفہ چون نکلے وہاں کوفہ دے داروں ہمارے جو مسجد دیواستے تشریف لیونین لگے تے جناب تے بدکہ نے دامن چھکیا تے آپ نے انہانہ اظہار محبت کیتا اور فرمایا قدر و قضاء تے استقادر تے شاکر ہونا چاہیتا بس حضرت مسجد دیوی داخل ہوئے نہیں ہکمینہ اسے شکی دا ساتھیا پہلا وار اس کی تا حضرت جڑا وار رد ہویا ہے مسجد کوفہ دے دروازے نو لگا ہے حضرت نو وار نہیں لگا حضرت مسجد دا داخل ہوگا ابن ملجم دا ساتھیا اے لپٹے ہویا ملہوں اس نو ساپے چھوٹھایا اور حضرت نو نماز شروع کی تھی اور پہلا سای جائی دتا کہ اس کمینے نے ذرہ ماری میں ایک بند پڑھ دا حضرت امیر دی چونکہ میں اور موضوع کسے دروہینہ نہیں چاندہ موضوع سخن ہے آئیدہ حضرت امیر دی شہادت آج وچکو فید دے مگ گئیے زینب دی پہ ایکی آسے لگی ذرو امیر دے سار اکدس تھے تھئی کل کھنات ادا سے زخمی باب کو چاہیاں دن سرور دے پاک نواسے ودنال دیواراں ٹترا مارے جنوہ دنی لوگ عباسے کتی عید پہ تردی مسلمان تے میری سین دی دم کا کے آئی پہلی عید اولاد علی کو بچ کو فی پیو دفنا کے رہ حسدے لوگ بازار را بچ حسنین یتیم کرا کے رہ چیرہ تائیں رون دی شرم دی ملکہ آگل اللہ باز بھراک علی لانت اللہ 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 قوم ظالمی بھرمائیں کہ وہ تھوڑی دیر میں آزر ہو جائیں گے اور ان کے بعد میرے پیارے بھائی بھائی مصم عباس جعفری بنی وہ پڑھیں گے باب آزر بلان صلو جب تک بادشاہ نہیں آجاتے میں کسیدہ بادشاہ علیہ السلام کی شان میں پڑھوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کسیدہ کا موضوع دل ہر کسی کے پاس دل ہے اور اس دل میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے اور مومن کے دل میں کون رہتا ہے میں کسیدہ کی شورت میں پڑھتا آنا چاہتا بابا عزی بلاند صلوات پڑھ لیے ہو کسی من وچ کوئی وسدہ کسی دل وچ کوئی رہ دے کسی من وچ کوئی وسدہ کسی دل وچ کوئی رہ دے میرا دل ہے تو اللہ ہے میرے دل وچ علی رہ دے شبہ محراج سرکار مصطفیٰ جدو محراج تے گئے نے جا کے گلہ کی تھی ہیں پردے جو جڑی آواز آ رہی ہے سرکار نے پچھا ہے کہ آواز تے جانی پچانی ہے شیر دی صورت ہی میں بیانت کر رہے ہیں سلامات پڑھو سلامات پڑھو سلامات پڑھو تیری مہمال نوازی دے ودا میں لوت فٹھیندہ مٹھڑے بول سن سن کے پیا میں سوچیندہ مٹھڑے بول سن سن کے پیا میں سوچیندہ بولے دے تو علی وانگو یا تیری جا علی راندہ رہا حال علی علیہ السلام جدو سرکار مصطفیٰ نے ایسے سوال کیتا ہے کہ میرے پاک اللہ نے جڑا سرکار مصطفیٰ نے جواب دیتا ہے اوہ شیر دی صورت ہی میں توانو بیانت کر رہے ہیں دروشریف پڑھو سرکار دی جات میرا محبوب سن میں توں جے پوچھی آئی دسا تینوں میرا محبوب سن میں توں جے پوچھی آئی دسا تینوں تیرے دکھڑے وڈا 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 لئی زمین تے بے جے آئے کو تیرے دکھڑے وڈا 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 لئی زمین تے بے جے آئے کو اے گئے مستقل دا اتھا تا آرزی رہن دے نہ رہے حیدری اب آپ کے سامنے پیر سید شہد عباس نکوی وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے فوراں بعد بھائی میسرم عباس جعفری بنی وہ خطاب فرمائیں دعا سرکار ولی والا سر حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الہجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتوکہ علیہ وآلہ آبائہی فی آزہ حصہ توافی کل ساوت ولیم وحافظم وقائدم وناصرات ودلیلم وعینا حطات اس کے نہو ارزکت تو وعوتو متویہا طویلا یا رب محمد وآل محمد سلیالا محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد باوازِ بلند سلوات پڑھئے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سلوات والے طیبین الطاہرین الماسومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شین آسینہو فی ایمام مبین باوازِ بلند سلوات پڑھئے گا نہایتی واجب اترائیں محبان محمد وآل محمد بھائی مرزا انمر ابباس مرہوم اور اس خاندان کے جتنے بزرگ دنیا سے گئے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ کی بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد باواز بلند صلوات پڑھئیے گا برخیل ہے جتنے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا گی آجائیے آو آوے کو نظر آوے ناحتی واجب اخترام محبان محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار میرے بھائیوں نے جس خلوص عقیدت کے ساتھ اختمام کیا ہے مالک ان کی معرفت کے مطابق انہیں عجر عظیم آتا اس عزتوں والے برکتوں والے بھائی نیکہ واسطہ بھائی مرزا زبیر کی مالک زندگی دہراس پردیس میں بچوں کے ساتھ ہمیشہ شادو آباد سنگت کے ساتھ ہمیشہ مالک شادو آباد آپ جتنے حباب تشریف فرما ہیں مالک اللہ کے ایک لمحہ عبادت میں شکا مالک اللہ بیماروں کو شفاعت مالک اللہ میرے وطن کو تمام خطرات سے محفوظ فرما علی ونولی اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما آج کے دن کی مظلومیت کا واسطہ مالک اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما مالک اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف عملی طور پر حسینی بننے کی توفیق اطاف اور سب سے بڑی دعا مالک بلی اولہ سرحجت دوران کے ظہور میں تاجیل اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند سال آباد پڑھئے بس زیادہ سے زیادہ دیس پنڈرامنٹ کی گفتگو میرے بھائی میسم عباس اللہ ماں مجاہد عباس وہ بھی تشریف فرما ہیں پہلا لفظ کہنے لگا ہوں جتنے محبانِ محمد و آلِ محمد بیٹھے ہیں مالک سب کی دعائیں مستجاب فرمائے کائنات کائنات پھر کہہ رہا ہوں کائنات ضرورت مند ہے امام ضرورت ہے آباد رہے ہیں سلامت رہے ہیں میں پھر کہنے لگا ہوں کائنات ضرورت مند ہے امام ضرورت ہے کائنات حاجت مند ہے امام حاجت رواہ ہے آباد رہے ہیں امیر المومنین یاسوب الدین کائنات کی آخری نبی تشریف فرما ہے بات شروع ہو گئی کائنات کی آخری نبی تشریف فرما ہے جبریل آمین تشریف لائے آکے سلام کرنے کے بعد اللہ کا سلام پہنچایا جبریل آمین نے سلام کرنے کے بعد اللہ کا سلام پہنچایا اللہ سلام کرنے کے بعد کہلے یہ آپ کے لئے حدیعہ کیا ایک بھنا ہوا پرندہ گوشت اور ایک روٹی سفید رنگ کی جس سے دھوان اٹھ رہا ہے تازی جبریل آمین کہنے لگے سرکار یہ اللہ نے آپ کے لئے حدیعہ بھیجا ہے توجہ ہے سرکار رسالت میں آپ نے حدیعہ کو وصول فرمایا اور حدیعہ لینے کے بعد سرکار رسالت میں آپ نے سر اوپر کر کے آسمان کی طرف کہ اللہ تیری پوری مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ تجھے پیارا ہے اسے بھیج آباد رہیں سلامت رہیں اس پوری مخلوق میں سے جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے محبوب ہے اسے بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ کھائے کہتے ہیں یہ بھی دعا کے لفظ ختم ہوئے یا ادھر سے سرکار علی آگئے آباد رہیں سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام تشریف لائے اب دنیا کو بتایا کہ یاد رکھو پوری مخلوق میں سے اللہ کو جو پسند ہے وہ میرا علی ہے آباد رہیں سلامت رہیں اور یہ علی جو آئے تو کعبہ میں شہید ہو تو مسجد میں جسا علی کی پہلی غزال لعابِ مصطفیٰ ہو اور یہیں علی معاونِ رسول اور یاد رکھیں میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیو میں ہمیشہ اتحاد کی بات کرتا ہوں اللہ سب آشکانِ مصطفیٰ کی سفوں میں اتحاد پیدا فرمائے جس علی کا دن منا رہے ہیں ایسا عالم ہے جس پہ علم کو ناز ہے جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں مالک نے خیرات عطا فرمائے ایسا عالم ہے جس پہ علم کو ناز ہے ایسا کریم ہے جس پہ کرم کو ناز ہے ایسا عادل ہے جس پہ عادل کو ناز ہے ایسا سخی ہے جس پہ سخاوت کو ناز ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ایسا ولی ہے جس پہ ولایت کو ناز ہے ایسا عالم ہے جس پہ علم کو ناز ہے ایسا خلیفہ ہے جس پہ خلافت کو ناز ہے ایسا امام ہے جس پہ امامت کو ناز ہے علی ایسا پندہ ہے جس پہ خدا کو ناز ہے مطمئن ہوگے بھیج ہوگا اچھے سہیے تو میرے تو بعد لامہ مجید صاحب کونہ تو بعد تشہیے سلوات بابا زب اللہ مجید جس ہستی کا یوم شہادت ہے پہلی جو آئے تو کعبہ میں شہید ہو تو مسجد میں ایسا عالم ہے جس پہ علم کو ناز ہے ایسا کریم ہے جس پہ کرم کو ناز ہے ایسا امام ہے جس پہ امامت کو ناز ہے اور ایسا بندہ ہے جس پہ خالق کو ناز ہے ایک جنگ میں سرکار علی علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں جنگ کرتے کرتے سامنے جو مدد مقابل دشمن ہیں نا آج تک سنتے آئے ہیں لیکن علمان نے کہا یہ نہیں ہے کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اپنی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا بات آئی کہنے لگا یا علی اپنی تلوار مجھے دو اپنی تلوار مجھے دو اب علی نے فورم اپنی تلوار اس کے ہوا لے کی اب اس کے پاس کتنی تلواریں ہو گئی بول لڑنا روزہ نہیں کھلتا مہتمین روو کتنی تلواریں ہو گئی دو اس نے ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں تلواروں کو ہوا میں لہر آیا لہر آ کے کہنے لگا یا علی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا امیر الممنین دیکھ کے فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے سلامت رہیں آباد رہیں تو کیا سمجھتا ہے تلوار بچاتی ہے یا علی کون بچائے گا فرمایا وہ میرا خالق جس کے قبضہِ قدرت میں علی کی جان ہے جس کے قبضہِ قدرت میں علی کی جان ہے وہ بچائے گا کہ یا علی اس توحید پر اتنا یقین ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہی توحید منوانے ہیں ہمارا آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا کو وہ وعدہ الا شریک منوائیں اچھا تلوارے پھینکے نا کہنے لگا یا علی آپ بھی سچے آپ کا نبی بھی سچا آپ کا فرمان بھی سچا یا علی مجھے کلمہ پڑھائیں توجہ توجہ یا علی مجھے کلمہ پڑھائیں سرکار نے کلمہ پڑھایا مفتی جعفر علی اللہ مقامہ ہو یہاں پہ جملہ کہا کرتے تھے مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کائنات دارین کریں قربان کریں علی کی حکمت پر علی نے ایسا عمل کیا کافر بچ گیا کفر کھٹ گیا کافر بچ گیا کفر کھٹ گیا اور یہیں علی اس لیے کہ فضائلِ علی بھی ہو پیغامِ علی بھی ہو ہاں پیغامِ علی بھی ہے علی مولا فرماتے ہیں اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے اور علی اس لیے بھی عبادت نہیں کرتا تیری جہنم کا در ہے علی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ تُو لائے کے عبادت ہے آباد رہیں تُو لائے کے عبادت اور یاد رکھیں جنابِ علی علیہ السلام کا خطبہ ہے امیر المومنین فرماتے ہیں اے اللہ جو میرے ساتھ تعلق رکھے اور تیری دعات نہ کرے علی کو وہ بندہ اچھا ہی نہیں لگتا ہوئے 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 فرمایا بندہ میرا کہلوائے اور سجدوں سے غافل ہو علی کا اس سے تعلق ہوئی نہیں جب علی بادشاہ نے کہا تو سرکارِ رسالتِ باب نے جو بائر وحی کے ندک نہیں کرتے فرمایا یا علی آپ نے یہ کہا ہے کہ جو توحید سے دور ہوگا وہ مجھ سے دور ہوگا تو سرکار نے فرمایا یا علی اگر کوئی بندہ حضرتِ نول علیہ السلام جتنی زندگی پائے اور پھر بڑی عبادت کرے اتنی عبادت کرے کہ سفر مروہ کے درمیان حالتِ مظلومیت میں مارا جائے کعبے کے قریب اسے تفن کیا جائے کعبے کا غلاف اس کی قبر پہ چڑھا دیا جائے اگر اس کے دل میں حلی کی فلایت نہیں جنت و دور جنت کی خشبو بھی نہیں پاسکتا جنت و دور جنت کی خشبو بھی نہیں پاسکتا ایک بندہ صادق امام کے پاس آیا حجیب بات ہے بندہ ہو صادق کو ماننے والا جھوٹ بولے اسی لئے مولا فرماتے ہیں ہمارے لئے باعث زینت بنو ہمارے لئے باعث زینت بنو اپنا کردار اتنا بلند رکھو بندے کہنے پہ مجبور ہو جائیں جس امام کا ماننے والا ایسا ہے امام کیسا ہوگا اپنا کردار اپنا ڈھنگ اپنا صورت و صیرت ایسی بنائیں صادق امام کے پاس بندہ آیا حالانکہ کہنے لگا مولا حالات بڑے خراب ہیں غربت نے گھیرا ہوا ہے مولا کش دعا فرمائیں مولا فرماتے ہیں تُو کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں میں دیکھ رہا ہوں تجھ سے بڑا امیری کوئی نہیں تجھ سے بڑا امیری کوئی نہیں قدموں پہ ہاتھ رکھے کہنے لگا ایبنا رسول اللہ مولا حالات آپ کے سامنے ہیں کونسی امیری میرے پاس ہے مولا فرماتے ہیں ایک بات تو بتا اگر پوری کائنات کا خزانہ تجھے دیا جائے اور کوئی کہے علی کی بلائت چھوڑ دے مولا علی کی بلائت چھوڑ دے مان جائے گا کہہ لیں مولا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو مولا فرماتے ہیں پھر مان زمانہ غریب ہے تجھ سے بڑا امیری کوئی نہیں تیرے دل میں میرے دادے علی کی بلائت ہے مولا حالات علی تو بس آٹھ منٹ تقریبا میرے باقی رہ گئے عزت ماب استاد العلماء علامہ مجاہد عباس صاحب بڑی علمی شخصیت بھی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ باعمل ہے سالوات پڑھئے گا باعواز بلند بسم اللہ میرے بات بھی مسائب خان ہے ان کے بات بھی ہمارے علاقے میں فخر اللہ تعالی زبان کلام برکت دے وہ بھی مسائب خان ہے پھر بھائی علی رضا بھی ایک تسلسل ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک علی والے کا ذکر کروں بس اتنے سے ٹائم میں ایک علی والے کا ذکر نام نہیں بھی لینا فرمان پڑھنے لگاؤں اللہ سب کو زیارات مقامات مقدسان صحیح فرمائے میں دوہزار بارہ میں شام گیا ہوں دوہزار جب میں شام گیا ہوں تو شام کے باہر ایک سرکار کے ماننے والے کی ذریع ہے اس ذریع کے اوپر سنیری تختی لگی ہوئی ہے اس تختی کے اوپر لکھا ہوا ہے امیر المومنین کا فرمان توجہ امیر المومنین فرماتے ہیں جس بندے کی دعا زندگی میں کوئی مستجاب نہ ہو وہ اللہ کو حجر بن عدی کا باستہ دے جو سمجھ گئے ہیں حجر بن عدی صحابیہ میرے مولا علیہ اور جناب سیدہ شریکت الحسین امینت العمامت مقدومہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ میری زیارت کو آئے اور وہ میرے چاچے حجر کی زیارت کو نہ جائے اس کی زیارت قبول ہی نہیں ایسا میرے مولا کا ماننے والا ہے بس آج کے دن کی حوالے سے میں بتانے لگا ہوں کہ عشق علی کیا ہے اپنے جنابِ میسم کی بات سنی ہوں گی سلمانِ محمدی کی بھی سنی ہوں گی اور سنا ہے آپ نے کہ سلمان کتنی محنت سے کہاں کہاں پہنچا آپ نے سنا ہے لیکن میں صبح بچوں سے کہہ رہا تباہی میسم کہ بھلا آج تشیعوں میں ہے کہ معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے یہ کلیہ ہے تو چنابِ سلمانِ محمدی نے کہا تا زازان سے زازان مجھے غسل وہ دے گا کفن وہ دے گا جس نے مصطفیٰ کو دیا اب کیا ہے حجر بن عدی صحابی اے مارے مولا علی جس جہاں تک آواز جا رہی ہے جنگِ سفین میں لمبی بات نہیں جنگِ سفین میں جنگ ہو رہی ہے جس علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علامہ عبدالعزیز محدث دے لوی شاہ عبدالحق محدث نہیں محدث دے لوی کہتے ہیں انہوں نے تین حدیثیں لکھی ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے قابے کو دیکھنا عبادت ہے کہتا ہے قرآن کو دیکھنا عبادت اس لیے یہ کتاب اللہ ہے قابہ بیت اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے سرکار نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے بندوں نے کہا یہ تو پھر وہ عبادت کریں گے جو علی کے زمانے میں ہوں گے جو بات میں آئیں گے تو نہیں سرکار نے فرمایا ایسی بات نہیں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے انہوں نے کہا کوئی ایسی حکومت ہی آ جائیں گی علی کا ذکر نہ کرنے دے تو سرکار نے فرمایا محبت علی رکھنا یہ بھی عبادت ہے اب دیکھیں دیکھنے کا تعلق کس سے ہے پہ مشکل گال لے میں آنے جی مشکل ہے تو مجید صاحب کو پوچھ لینے کبلا دیکھا کس سے جاتا ہے آنکھوں سے اور ذکر کس سے کیا جاتا ہے زبان سے محبت کس میں رکھی جاتی ہے دل میں دنیا والوں کو ایسا امام تو دکھاؤ علی کے علاوہ جو آنکھوں میں آئے تو عبادت جو زبان پہ آئے تو عبادت جو دل میں آئے تو عبادت جس علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو اسی یاد کرو تک کہ سنانیاں جے جس علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نا وہ علی جنگ سفین میں بڑے غور سے خجر بن عدی کو دیکھ رہے تھے بڑے غور سے نا خجر بن عدی کو دیکھ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو ہیں عمیر المومنین کے خجر جلدی سے گھوڑے سے نیچے اتر کے ایک ہاتھ بانگی کہتے ہیں مولا یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے عمیر المومنین یسو بودین حادی خلیفہ المسلمین حلال مشکلات نفس رسول شوہر بطول آین اللہ لسان اللہ واجھ اللہ ید اللہ اسد اللہ عزر اللہ شہر خدا صاحب ظلفکار ابو اتراب علی دیکھے فرماتے ہیں حجر میرے رونے کی وجہ تُو ہے اب حجر جو ہے کام پنے لگ میرے مولا میری وجہ سے رو رہے ہیں ہاں مولا کیا ہوا مولا دیکھے فرماتے ہیں حجر یہ جنگ کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ شامل ہو کے جنگ کیوں کر رہا ہے حجر کہتا مولا آپ حق پہ ہے اور آپ حق ہیں آپ حق پہ ہیں آپ حق ہیں نفس رسول ہے مولا آپ سے محبت ہے سرکار فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری محبت کا انجام پتہ ہے کیا ہوگا حجر دیکھے کہتا مولا آپ کی محبت میں کیا سزا ہے فرمایا سزا یہ ہے موت قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے مولا اتنی تھوڑی سزا آباد رہے سلامت رہے مولا اتنی تھوڑی سزا موت مولا اگر مجھے قتل کر دیا جائے قتل کر کے میری لاش کو آگ لگا کے جلا دیا جائے راک بن جائے مولا راک کے کسی ذرے سے بھی مولا آپ کے لئے شکوا نہیں ہوگا علی فرماتے ہیں حجر تیرا اتنا قیدہ ہے مجھ پہ جی مولا اس وقت مولا دے کے فرماتے ہیں حجر اگر اتنا بڑا قیدہ ہے نا میں فقت کا عوام حجت خدا کہہ رہا ہوں جا آج کے بعد جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا جو جو تُو کہے گا وہ ہو جائے گا اچھا اب یہی حجر بس آخری بات حمد جو ہے جی یہی حجر ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بیڑیاں گرفتار ہو کے بیٹوں سمیت چلا ادھر سے سپائی آیا کاسد آیا اس نے کہا بادشاہ وقت کہہ رہا ہے حجر کو قتل کر دو توجہ ہے عشقی علی کیا ہے کہتے ہیں جس کو عشق وہ میس ہم سے پوچھئے جو دار پہ بھی شعور کائنہ دار ہے آسان ہی علی کی محبت کا مسئلہ مرنا ہے نگد عشق میں جینا ادھا رہا ہے عشقی علی ہو تو پھر جانے دینی پڑتی ہیں کہا تیری موت کا پروانہ آگیا کہتا شکر الحمدللہ علی والا شکر ہے کہتا تیاری کر تو نے مرنا ہے کہتا میری تین وسیعتیں ہیں خجر کہتا میری تین تین وسیعت کون سی کہا سب سے پہلے مجھے دو رکعت نماز پڑھنے دو یہ علی والوں کی پہچان ہے جو نماز سے دور ہے وہ علی کے قریب نہیں ہو سکتا پکی بات ہے علی کا تعلق کوئی نہیں جھوٹے دعوے ہیں محبت کے بلکل جھوٹے دو رکعت نماز پڑھنے دے ہجر کہہ رہا ہے پھر دوسری کہا مجھے کڑیوں سمیت دفن کرنا کہا تیسری کہا میرے قتل سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کر سپائی دیکھے کہتا ہے دو تیری وسیعتیں سمجھ میں آتی ہیں تیسری سمجھ میں نہیں کہتا بتاتو پہلے نماز پڑھنے دے دو رکعت نماز ادا کر کے آسمان کی طرف دیکھ کہتا ہجر عشق علی میں اتنا مست ہے کہتا اللہ گوار ہے نا اس سے زیادہ جلدی میں نے کبھی اتنی جلدی نماز نہیں پڑھی جتنی دو رکعت نماز ابھی پڑھی ہے تاکہ یہ دشمنان علی یہ نہ سمجھیں کہ نماز کے بہانے اپنے موت کے وقت کو آگے کر رہا ہے ایسا نہیں کہہ جاؤ اجر بتا بندے اپنی جان دے دیتے ہیں بیٹے بچاتے ہیں اور تو کہہ رہا میرے بیٹے کو پہلے مجھ سے پہلے شہید کرو اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ کہنے لگا وجہ یہ ہے مجھے بیٹا پیارا نہیں مجھے علی پیارا ہے ہاں اتنا بیٹا پیارا نہیں ہر شہ سے مقدم میں علی کو سمجھتا ہوں میں نے اس لیے کہا میری جان سے پہلے میرے بیٹے کو شہید کر کیوں اس لیے کہیں امان نامے پہ دستق نہ کر دے میں چاہتا آج کے دن علی کی بیٹیاں بابے کا زخمی امامہ سامنے رکھ کے بار بار کہتی رہی بابا تیری شائع دیکھنے آئی تھی بابا یتیم ہو گئی ہے آخری بندہ مسائب پڑے گا یہ کافلہ تسلیم اور رضا کا شام پہنچا آخری جملہ جب شام میں رش زیادہ ہوا ایک ضعیف بندہ ضعیف اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا یہ جو قیدی بازار میں آئے ہیں مجھے ان قیدیوں کے پاس لے چل اللہ اکبر مجھے ان قیدیوں کے پاس لے چل وہ اپنے ضعیف باب کو بڑی مشکل سے رستہ بناتا بناتا بازار میں آیا کہ بیٹا جو کافلے کا سالار ہے اس کے پاس مجھے لے چل اوہ امام سین العبدین سید ساج دین کے پاس آیا عددار قریب آکے کہتا ہے قیدی قیدی ذرا اپنا چہرہ اٹھا میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں امام نے بڑی مشکل سے جو کیو کمر تھی بڑی مشکل سے بڑے خور سے دیکھ کہتا ہے قیدی تیرے چہرے سے معلوم ہوتا ہے تو سچا ہے یہ ہے ہاتھی تو سچا ہے لیکن گھبرا نا تو قید ہے نا میں تجھے ایک ورد بتاتا ہوں تو ورد کر اللہ تیری قید رہا ہو جائے گی مولا سجاد دے کے فرماتے وہ ورد بتا کہنے لگا قیدی ورد اتنا ہے کہ اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ آباد رہو سلامت رہو اللہ اس گم کے سوا کوئی گم نہ دے قیدی دعا مان اے اللہ تجھے حسین کے نفیس بیٹے سجاد کا واسطہ میری قید رہا فرماؤ مولا سجاد کہتے ذرا پھر ورد بتا ازادار اس نے پھر ورد بتایا جان جناب سیدہ شریکت الحسین کی آواز آئی سجاد سجاد اس سے کہو نہ ورد پھر بتائے ازادار جب اس نے پھر بتایا ازادار ایک بچی جس کی عمر تھوڑی تھی دوک زیادہ تھے قریب سجاد اسے کہو نہ ورد پھر بتائے اللہ اکبر جب کہا نہ یہ ورد پھر بتائے عددار اس ضعیف نے وہ ورد بتایا کہتا ہے کہدی کیا بات ہے ورد اتنا مشکل تو نہیں آپ سے یاد نہیں ہوتا میں بار بار بتا رہا ہوں مولا فرماتے ہیں جس کا ورد بتا رہا سجاد میں ہوں باکر کے بابا میں ہوں سی عالم اللہ سی آواز بلند سلامات پڑھ لی یہ تھے پیر سید شہد عباس نکوی مالک ان کا ساہہ ہمارے سرو پہ سلامت رکھے اور بانیان کا صفح عذاب بچھایا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کے مرہومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اب آپ کے سامنے استاد زاکرین خطیب ولایت جناب علامہ مجہد حسین صاحب خطاب فرمائیں گے اس سے پہلے ایک اعلان سن لیجئے تین جون اسی امام بارگاہ میں علی عباس اسکری صاحب وہ پڑھیں گے یارہ سے بارہ اب آپ کے سامنے قبلہ جناب مجہد حسین صاحب رحم اللہ من قر الفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مقل لی اکل حجت ابن الحسن صلوات علی وعلا آبائی فی حاض ساد وفی کل صاح ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعید حتی تسکنه ارزکا توان وتمتیہ فی خا طبیلا اللہ مجیم علی الحدید لی داود علی اسلام افل بنا ما انت علو ولا تفل بنا ما نحن اہلو بجائے محمد وعلي المصومین صلوات اللہ علی ہم اجمعین اللہ صلی علی محمد وعلي مل کے سارے سہبان اچھی آواز نال صلوات پڑو مجلس ازادی قبولیت واسطے بھی سارے مل کے صلوات پڑو اللہ صلی علی محمد پانیان مجلس دے مرہومین دے درجات بلندی واسطے بھی مل کے صلوات پڑو اللہ محمد اپنے اپنے گناہ دی مغفرت واسطے بھی مل کے صلوات پڑو اللہ صلی محمد امام زمان دے جل ظہور واسطے بھی مل کے صلوات پڑو اللہ صلی محمد 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 اللہ ولا 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 قفت اللہ وبلہ ال علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام والسید النبی ال امی المکی المدنی العرب القرش عرب دہیت حبیم زیدنا و مولانا و حبیب طبیب قلوبنا و عشہ فی زنوبنا بالقاسم محمد مصطفی محمد اللہ محمد 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 و لعنت اللہ علی الکوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان العمید و قول اللہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم سم رسن الكتاب اللذی نستفین من عباد السلوات دعا ہے خالق کائنات سو تمام عبابدہ اس مقدس بارگاچ ٹور آیا خالق اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمائے جتنے قدم چل کے آیا خالق تو اڈے اتنے غنا معاف فرمائے اور اتنی یہی نیکیاں تو اڈے نام آیا مالج درج فرمائے میرا مالک میرا خالق تجھے چاردہ معصومین کی عظمت کا واسطہ میرا مالک مرزا انور صاحب درج بلند فرمائے انہا جوار ایم اچھ جگہ آتا فرمائے انہا دی قبر نو ایل بیت دی نور نال منور فرمائے میرا اللہ جتنے سیوان دور نزدیک تو چل کے اس مقدس بارگاچ آئے میرا اللہ جتنے قدم چل کے آئے نے اتنے گنا معاف فرمائے میرا اللہ حاضرین دے مرہومین دے درجات بلند فرمائے حاضرین دے مرہومین نو عالی انہا جگہ آتا فرمائے سارے سہبان مل کے اچھی آواز نال سنوات پڑو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری بلند تر سلوات میرے نیتی باجو بلترام مدرگان نوجوان عزیزان میں اب عبد سامن خالق دے فرمان بیش کی تا جس سچ خالق فرمار رہے سمہ اور رسن الكتاب اللذی نست فینا من عباد خالق فرمار رہے ہم نے قرآن کے وارث بنا دیئے اللہ دے ہر کوئی نہیں وارث میں انہاں بنائی جنہاں میں بندے جو چون چون لے آئے جب تک قرآن دے وارث تلاش نہیں کریں گے سن حقائق قرآن نہیں ملنگے ناسخ قرآن ملنگے منسوخ قرآن نم ملنگے ارشادات قرآن رموز قرآن نہ ملنگے جب تک قرآن دے وارث تلاش نہیں کریں گے سن سرات مستقیم نہیں ملے گا دوسری بات ہے جس شاہ دا وارس نہ ہوئے وہ شاہ نہیں رہا دی میں مرزا صاحب کو مکان جڑے ویران کیوں ہے پلاٹ ویران کیوں ادھا ایک وارس آئی مر گیا پچھی ہو دا لگ دا لین دا کوئی نہیں اس واسطے کھندر بن گیا تو جس شاہ دا وارس نہ ہوئے وہ شاہ نہیں رہا دی قرآن دی موجودگی اس گلدی دلیلیں کوئی وارس موجود ہے پھر تیسری بات ہے اکل دا فیصلہ ہے کہ وارس ہمیشہ اپنی وراثت تو افضل جس شاہ دے تو سا وارس ہو تو سا افضل ہو یا تو اڑی وراثت افضل ہے تو سا افضل ہو تو انہا اپنی وراثت اچھا حق حاصل ہے چاہے دی قیمت تھوڑی لگو چاہے زیادہ لگو چاہے کسے ننجے دے چھڑو کیوں تو سا افضل ہو وارس ہمیشہ اپنی وراثت تو افضل ہے قرآن اچھ خالق فرما رہے ہے سمہ اورسنل کتاب اللذی نستفین من عبادنا کہ ہم نے قرآن کے وارس بنا دیئے ہر کوئی نہیں اللہ دے وارس ونن بڑایا جنن میں اپنے بندے چوچن لے آئے بابا قرآن اور اکل نو ملا کے نتیجہ اے نکلے آ قرآن دا وارس بھی ہو جڑا قرآن تو افضل اگر افضل ہے تو وارس ہے اگر وارس ہے تو اس کو العلمِ قرآن بھی ہے اگر افضل نہیں تو وارس نہیں اگر وارس نہیں تو پھر علمِ قرآن کوئی نہیں کیاس کرے گا پھن گالس جاتے رکیے بھئی قرآن تو افضل کون ہے پھن ساڑھے کل کسوٹی کیا ہے میزان کیا ہے ترازو کیا ہے جس تے تول کے پتہ کریے بھئی اے قرآن تو افضل نے آؤ سارے دست بستہ اسے قرآن دی منت کر دیا کہ اللہ دی مقدس کتاب اللہ دی مقدس کتاب تیرے اندر ہر خوشک و تردہ ذکر موجود ہے فرمایا جب تک تیرے وارس تلاش نہیں کریں گے سن حقائقِ قرآن نہیں مل دے دکائقِ قرآن نہیں ملنگے ناسا کے قرآن نہیں ملنگے منسوخِ قرآن نہیں ملنگے ارشاداتیں قرآن نہیں ملنگے فرمایا سن کوئی پیمانہ دس سن کوئی نیج دس سن کوئی ترازو دس جس تے تول کے پتہ کریے بھئی اے تیرے تو افضل نے قرآن آدھے آسان طریقہ میرے کلو میری طاقت پوچھلو میرے کلو میرے دعوے پوچھلو پھر کائنات انہوں نے دعوے آتے پرکھ لوے آئے اگر میرے آلے کم کر لین تے پک کر لوے آئے میرے وارس ہن اگر پرکھ لوے آئے میرے وارس ہن اگر نہ کر لین پک کر لوے آئے وارس ہن نہیں بلکہ بڑھ بیٹھے میں جی تو مہمان آیا جس لئے مجلس پڑھا مجلس پڑھ کے جان لگیا بیٹھے کچھ بہترین بریف کیس پہ جانیاں میں چاک لے جاوا لالے مو سے جا کے پولیس آلے روک لین کہ مولی صاحب اس سیچ ہے کیا اس سیچ ہے کیا انہوں نے چابی بند ہے تالے لگے نے میں نہیں پتہ کیا ہے پیچھو مرزا صاحب پہنچ گئے انہوں نے کہا جی بریف کیس پہ میرا وجو انہوں نے کہا اچھا تو سوارس ہو اچھا تو سیچ ہے کیا انہوں نے کہا جی فلاں 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 چیز ہے پھر انہوں نے چابی لائی بالکل اوہ چیزہ نکلی ہیں جیڑی ہیں مرزا صاحب نے دسیان میں وارث نہیں اس واسطے نہ دس سکیا مرزا صاحب وارث ہن وہ نشانیاں دس کے بریب کیس لے گئے وہ جدن خالق معاشر چٹھائے گا جیڑے بڑھ بیٹھے خالق پچھے گا بھئی بتاؤ تمہارا قرآن میں تھا کیا خالق پچھے گا بھئی بتاؤ قرآن میں تمہارا تھا کیا اوہ ہونگے چپ جدن چپ ہونگے خالق دی آواز آئے گی مصطفیٰ دی اہلِ بیت بتاؤنا تمہارا قرآن میں تھا کیا جنابِ امیر المومنین علی یبن عبی طالب سینہ تان کے اگے ود کیا کھنگے پروردگار انما ولیوں کم اللہ میری ولایت دی سند انما یرین اللہ علیہ وزہبہ میری تحارت دی سند یقیمو نزلہ تا میری نماز دی سند و یو دون الزکا تا میری زکاة دی سند و ہوم را کے اون میرے رکو کرن دی سند و من النازے میں یشری بستر محمد سمکے اللہ دیا رضاوہ خریدن دی سند اشتہ اللہ کفار میری پہادری دی سند الیومہ اکملت لکن دین کم میرا دین مکمل ہور دی سند تو اللہ دی مقدس کتاب سان کوئی پیمانہ داس سان کوئی نیج دس سان کوئی ترازو دس جس تے تول کے پتہ کریے بھی اے تیرے کو لو افضل نے قرآن آدھے آسان طریقہ میرے کو لو میری طاقت پوچھلو میرے کو لو میرے دعوے پوچھلو پھر کائنات انہوں نہ دعوے آدھے پرکھ لوی آئے اگر میرے آلے کم کر لین پک کر لوی آئے وارسین اگر نہ کر لین پک کر لوی آئے وارسین نہیں بلکہ بڑھ بیٹھے اللہ دی مقدس کتاب تو کر دعویٰ قرآن آدھے میرا پہلا دعویٰ لو انہ قرآنن سجرت محل جبال او خطیعت محل آرج او کل لیما محل موتا قرآن آدھے میرے اندر طاقت ہے اگر میں صحیح کاری دی زمان دے ہو پہاڑ دے پڑو پہاڑ جگہ چھوڑ دیں دے اگر میں صحیح کاری دی زمان دے ہو پہاڑ دے پڑو پہاڑ جگہ چھوڑ دیں دے اگر مردے دے پڑو مردہ بولنڈک پہن دے اگر زمین دے پڑو لمبے سفر چشم زدنے ہی تے ہون دیں مردے دے پڑو مردہ بولنڈک پہن دے بیمار دے پڑو بیمار سید یاب ہون دے پتھر دے پڑو پتھر حایت بدل دے دریا دے پڑو دریا رستہ دیں دے اس دے مقابلے قرآن دہ وارہ سو جڑا پہاڑ دار اشارہ کرے سونے دا بڑا چڑے پہاڑ دار اشارہ کرے سونے دا بڑا چڑے اگر پتھر دار اشارہ کرے تے موٹی بڑا چڑے اگر حیوان دار اشارہ کرے تے کلمہ پڑھا لوے اگر ستانے دار اشارہ کرے تے گھارتے بلالوے اگر چند دار اشارہ کرے گھروں پہ ایکے دو ٹپڑے کر چڑے اگر درخت دار اشارہ کرے پتے پتے کو لو اپنی ملائیتی کو ہی للوے اگر فقیر دار اشارہ کرے پشتہ رنگ چڑے جے مردے نو ٹھوکر مارے جے مردے نو ٹھوکر مارے جے مردے نو ٹھوکر مارے اے زندہ کر چڑے جے زندہ دا جنازہ پڑے تے مردہ بنا چڑے تجھے فرمارے تو قرآن دا دعویٰ کہ میرے ذریعے لمبے سفر چش میں زدنے تے ہوں دن قرآن دا وارث بھی ہو جڑا لمبے سفر چش میں زدنے تے کرے تجھے فرمارے قرآن دا دعویٰ میرے ذریعے لمبے سفر چش میں زدنے تے ہوں دن وارث بھی ہو جڑا لمبے سفر چش میں زدنے تے کرے مسلمان اٹھ تاریخ دا مطالعہ کر اس زمین لیا تنابہ کہیں کھیجیاں لمبے سفر چشم زدنج کہتا ہے کہ تے خود مولانا سا پڑھ رہے سن کہ جناب سلمان دا جنازہ جناب امیر المومنین علی بنوبی طالب نے پڑھیا حیث وجو باب دی کہ لمبے سفر چشم زدنج تے کہیں گی تے جناب سلمان نو جدن مدین دا گورلر بنا کے جناب امیر المومنین نے بھیجیا اس میں لے سلمان وے کیا دنے مولا دل نہیں کر دا توارڈی کچیری چھوڑ کے میں مدین جاما گورنری قبور کرا لیکن اتنی مہربانی کرو کہ من دسوں میں مرنا قدرن ہے وجو فرما رہے ہو نہیں فرما رہے فرمایا سلمان جدن تیرا دل گھبرا جائے دل پرشان ہو جائے فرمایا جدن پرشان ہو جائے قبرستان چلا جائے قبرستان دے کنارے دے کھلو کے قبرستان دے مردیانو جا کے سلام کر رہے جس سلام دا جواب آ جائے سمجھے موت آ گئی ہے سلمان چلے گے جا کے گورنری کر دے رہے ایک دن طبیعت پرشان ہوئی اپنے صحابی زازان منال لے کے قبرستان دے کنارے دے آئے آ کے سلام کیتا سلام دا جواب ملیا قبرچو سلام دا جواب آیا سلمان جا کے قبرتے بہ گے قبرتے بہ گے فرمایا من اے دس تو اہل جنت چوئے اہل جنم چوئے واضح سلمان اللہ مان اگر جہنم جوما تیرے سلام دا جواب نا دے دا دیما فرمایا اہل جنت چوئے فرمایا کتنی کتنا عرصہ ہو گئی دنیا چھڑ کے آیا فرمایا پنجا سال ہو گئے نے دنیا چھڑ کے آیا اس ویلے سلمان وے کے دن کیفا وجدت الموت سلمان موت دا ذیکہ کمیں چکھئے سلمان آدنے موت دا ذیکہ کمیں چکھئے اس ویلے صاحب قبر نے جدا موت دا نا سنیا نا ایک چیخ ماری فرمایا سلمان تیرے موچو لفظ موت سن کے پنجاہ سال ہو گئے نے جنت دنیا نعمات کھان دیا تیرے موچو لفظ موت سن کے جنت دنیا نعمات بھول گئی یا نعمات دی تلخی یاد آگئی جناب سلمان واپس آئے کچھ دن گزرے جناب سلمان دا سر زازان دی جھولی ویچے موت دے اثرات چہرے تے آ چکے موت دی زردی آ چکی موت دا پسینہ سلمان دے چہرے تے آ چکے آ جدہ ویکھیانت زازان نے کہ موت بلکل قریب ہے توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں قرآن دا دعویٰ کہ میرے ذریعے لمبے سفر چش میں زدنے ہی تے آن دے نے وارس بھی ہو جنہا لمبے سفر چش میں زدنے ہی تے کرے اس ویلے جدہ موت بلکل چہرے تے چھا چکی اس ویلے زازان نے موڈا لائیا فرمایا سیدی و مولائی او میرے سید سردار او میرے آقا ایک گال دس کے دنیا چھڑے ہو فرمایا ایک گال دس کے دنیا چھڑے ہو فرمایا پوچھ میں تے قیامت تک دے حالات سنواستے تے یارا فرمایا غور گال میں کوئی نہیں پوچھنی تو اڈا وقت تا خیرے موت دی زردی چھا چکی فرمایا کہ میں یو غسلو نی میں یو کفینو نی میں یو دفینو نی فرمایا میں نے اتنا دس جو تو اڈا غسلو کفنو دفن کہیں کرنے اتنی گل کرنی آئی موت واقع ہو گئی زازان سرنب کے بہ گیا کہ اسی مدائن اچھ اور مولا علی مدینے فرمایا او عرب اچھے اسی عراق اچھے اور سفر بہت زیادہ ٹیلی گرام آئی کوئی نہ پیغام بھیجیا کوئی نہ آئی پسلے گڑیاں ہندیاں کوئی نہ ہوائی جہاز ہندے کوئی نہ اور گھوڑیاں تے خچناں تے سفر ہند آئی اینج زازان سرنب کے بہ گئے کہ قدر علی نو پتہ لگے گا قدر علی آنگے قدر سلمان دفن ہونگے زازان آدھے میں یہ پرشانی آئی میرا سر چھکیا آئی کہ بارو دروازہ کھٹ گیا میں پوچھیا کون عوازہی لیماتا تا فکرانا علی ابن و عبیت آلے بس شریفو اج دی رات گزریے اے مولا دی آخری رات آئی اج مولا دنیا تو چلے گئے کائنات اے حالہ مجھ دو دن بڑے اوکی آئے ایک انی رمضان اور ایک دس محرم دی سبح دو آزانہ بڑیا اوکیوں ایک انی رمضان دی آزان ایک دس محرم دی آزان علی دین ادھیا نے اجا سیری دے برتن میں اکٹھے نن کی تے جو بابینو ضرب لگ گئی ہے دو دفعہ لی دی دھی مدینیوں ٹوڑیئے دو دفعہ اجڑ کے ولیئے پہلی دفعہ باب دی شاہی وکھڑ گئی ہے تے اجڑ کے پھر مدینی آئیئے دوجی دفعہ بھراد نال عراق گئی آئی سال بعد اجڑ کے ولیئے بس شریفو اکی دی رات آئیئے مولا دا آخری ٹائمے پترہ نو بلایا نے بلا کے آدنے میرے نال وعدہ کرو کہ توڑی کوئی شہ بچے یا نہ بچے اللہ حدہ دین بچنا چاہتے پترہ نے وعدہ کیتا بابا کوئی شہ بچے نہ بچے وعدہ کر دیاں دین بچے گا لیکن جنابِ حسین اٹھے اٹھ کے بابِ دا ہاتھ چمیاں فرمایا بابا وعدہ ہوئے جڑا بھیرامہ نے کر لیا ہے لیکن اتنی منت کردہ دس محرم لی دی کر ایک دواری کر بلا لگے آوے آئے اپنی اکھی نال ویکھی ہوتے سی حسین دا لگا کی یہ لین دا بچے آگئے پترہ نے وصیت کی تینے پھر مولا نے آخری ٹائم نا دینہ نو بلایا ہے جدہ آلی دینہ دینہ یا نے دینہ بائے گئے یا نے فرمایا میری یا شرم و حیات دینہ ملکہ دینہ میرے نال وعدہ کرو کوئی شہ بچے یا نہ بچے اللہ دا دین بچنا چاہیے اس وے لے آلیہ بول گیا دیے بابا یہ دینہ نو بلائی لیے ہی نا پھر بابا مطمنوں کے جا زینب وعدہ کر دیئے جتھے توڑے پتر تھک گئے اتھو توڑی دینہ شروع کر اور بلکل ایسے ہی ہویا اس دین نو بچان واسطے علی لی دی شام دے باروں آ کری ترہے دن کھلوتی ہے پہلے دن شمر نے پوچھے یزید تو کہے دیا نو لے ہما بے حیاء کیا ہے اجے بازار تے دربار نہیں سجے دوسرے دن پھر پوچھے اسو کہے دیا نو لے ہما بے حیاء کیا اجے بدماش نچڑا لے نہیں آئے تیسرے دن جناب سید سجاد حتھان تے انج رکا ہے جناب سجاد دی پہلی ستر تے نظر پہ یہ جناب سید سجاد دی اکھا دا پانی رک گیا ہے رات جاری ہو گئی علی دی علیہ دی دیڈ اٹھا ہے بے کیا دی سجاد پانی رکیا کیوں ہے رات جاری کیوں ہوئی ہے فرمایا ہے اسے واسطے رات جاری ہوئی نا ہر بے غیرت شامی پہ آدھا ہے جو علی دی دیڈ اٹھا ہے دربار آوے فرمایا تو امام امام بن کے جواب دے جے میں ترپ ہوا کیا میرے نانے دا دین بچ جائے گا کیا میرا حسین بچ جائے گا سجاد دی آوازن دیے پوپی اگر تو ساں ترپ ہوا سب کچھ بچ جائے گا فرمایا سجاد میں تردی آ لیکن ترم تو پہلے مطالبہ کہنے دے نال فرمایا تیرے کٹھے بابے حسین نال فرمایا ہوں بھی اما تیرا ضربہ نال کٹھے بابے دو کیڑے مطالبہ منوانے نے فرمایا مطالبہ اوکھا نہیں سوکھ ہے دوئے پیو پوتر بابے دی سانگ دے تھلے جا کے نہ بابے دی منت کرو او سونے لہجے نال قرآن پڑھے تے میں ٹردیاں ہر کوئی تیرے بابے نہ لہجہ زنزی میرا پردہ باج پاؤسی آگئی علی دی دی اس جاتے جس جاتے آمند لیک نائی کچاری یزیدے کھلومن دی ترتیبے سامنے جناب فضا اندھی کند تے متھیں علی دی وڈی دی دا اندھی کند تے متھیں علی دی بے اولاد دی دا جے تھک نو پہے تے اندھی کند تے متھیں اصغر دی مادا مجبوری ایک بی بی باندی ساریاں نوانا پوندہ ہے ایک بی بی اٹھ دی ساریاں نوانا پوندہ ہے کیوں بے حیاء رسی ایک لیندے گال نو لیندے اس پاس زید سجاد کھلوتے نے پنچ سال دا پتر نال کہے دے کہیں کہیں والے جناب حسین دی دھی سجاد بیرات و کچھے آ سجاد ویر پچھے آ نروارن چوکی دے رہے میری اطلیاں بہت زخمینے بے حیاء تخت بیٹھا رہے ہیں شترنج کھیڑ دا رہے ہیں شراب پینڈا رہے ہیں کافی دیر دے بعد اس مرساد روساد کے آدھے تین جرنیل بڑھا کے بھیجیا کربلا کربلا دے تتے ٹپے دے جتنا حسین دا نقصان ہویا ہے تیرے عطو ہویا ہے آدھے کوئی رسید لکھی منہ ہے کوئی مثل لکھی ودا ہے آدھے لکھی ودا آدھے ہو میندے میں ہر مقتول دا نا چانا قاتل نواک سانگ نب کے میرے سامنے آوے اپنا انام لوے تے ٹرے شریف وائس پہ حیان سبت پہلے حسین دے سوڑے بدر اکبر دا نا چاہے اکبر دا کا طل اکبر دی سانگ نب کے ہوں پاز آیا ہے جے پازو اکبر دی ماں گھڑی آئی حضہ دی کانتے مطہ مار گیا دی سجاد ماتھاک بہی فرمایا کیوں اممہ فرمایا یاوے میرے اکبر دا کا کاتل ہسدہ کیوں ودا ہے میرے سامنے آدھا ہے فرمایا میں لڑے کے ہسدہ ہے درداریا کاتل ویڈی رہیا ماں جدے کاتل گیا اوڈے رہ گئی بیمار کو دردے کو لگی آئیے آدھی سجاد تو امامے ماتھاڈی ماں فرمایا اک چہری ندار دکھ لو کے گل پچھ لیاں فرمایا پوچھ اممہ فرمایا زمانے نیمہ جیڈی گریب ہوئے پوتروں کا پلے دیئے پوتر پل پوے جوانی چڑ پوے دہڑی لے پوے ماں دی حضرت ہو نیئے سیرے پوے سا اوڈی بن ری گھر گنا سا فرمایا قسمت میں زینب دی جوانی جڑے پرچی لگ گئی فرمایا وانی آزین جال جال ٹرے میں اکبر اوکھا پال بے حیاء لگایا ایک ہاتھ جا اکبر دے سہرہ لسانگے دو جا ہاتھ ودا کے آدھے یزین وکھرائی نامد آدھے کئی نمار بے حیاء دے میں انہوں مرے جہنے لان دے بعد ہر بی بی پتھرا دا ماتم کی تائی آدھے کمیلہ بے حیاء دے شاگرد عباس میں زین تو لہیا تے پورا زور شباب دا لا کے آدھے میں تو لے آوزار علی اکبر دا بہوکھا زاگ دے جا کے بے گھر تا دے شبیر دا مارنا آئے او سو کھائی تے پوچھے شمر تو قسام مچوا کے آدھے پتھر رسول دا ہائے مر گیا ہائی اکبر دی لاشتے آگے اس بے حیاء نے ہتھ انہام رکھے اکبر دا قتل رٹھے ماں چوب کر کے ڈٹھے بے کے ادھی ظالمہ میرے سامنے در رس ہو ہو بے آیا میرا جوانی جڑدا آباد مارے آئی یہ تھے مجید حسین صاحب اور مومنین تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے میسم عباس جعفری فرام بنی وہ پڑھیں گے اور ان کے فوراں بعد سید علی رضا شاہ صاحب وہ پڑھیں گے اور وہ تابوت بادشاہ علی 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 سلام برامت کروائیں گے ایک دو علان سن لیں چودہ زلاجیسی امام بارگاہ میں پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار وہ اور علی عباس اسگری صاحب وہ پڑھیں گے اور اب آپ کے سامنے میام اسم عباس بنی ٹھیک الطمشدو بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیفہ قدوکا وانانا وکیفہ اکتر رجائی منکا وانتا انتا الہی ازلم اشلوکا فتو دینی فمنزل جیدو فیست تجیب الہی ازلم اتذرو الہی فتر خمانی فمنزل جیدو اتذرو الہی فیر خمانی الہی فکم فلکت البہر علی موسیٰ علی السلام نجیدو وشلکا انتو شلی علی محمد والی وانتن جہنی مانفی وطفر رجانی فرجان اجلن غیرہ اجلن بے فضل کاؤ ورخمت کیا ورخم رحمی رحمان اللہ سری دعا مستجاب فرماؤ آمین دکھنا بہت بڑی عبادت شار بند شامل ہو جتنے مومن بیمار نی مالک شیعت کلی فرماؤ جتنے تنگ دست نے تنگ دست دور فرماؤ جتنے مکروز نے کرز غیب جموع ادا فرماؤ میر باہدائی پر خلوش اتمام خرچ احرجات انہو انہ دی مار فد مطابق عجری عظیم تا فرماؤ مرزا انوار باست درجات بلند فرماؤ لکھانے کو دعائے شلی خجت خدا بقیت اللہ دے ظہور اجتاج فرماؤ رب صلی علیہ محمد انوال محمد لائک صلوات انچو دبواز بلند صلوات پڑھو اللہ محمد محمد جے تکلیف نہ سمجھو ایک ساری جگہ خالی ہے سارے اٹھوئے تھے گیا مجلس دا محول بنی اے اصول دی نماز اگیا ہوئے تھے اٹھو بشم اللہ پڑھنا ہمیشہ زاگ کرنے ہوں دے تسی بھر سنن نہیں ہوں دے اگیا آجو بشم اللہ نیاز حسین اٹھو 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 نرے تکبیر نرے تکبیر نرے رسالت نرے رسالت نرے حیدری حد بلند کر حیدری حسین یت حسین یت یزیدیت پاکسین دے دشمنات لعنت سلوات برحسین علیہ السلام اللہ شیئیت آجو آجو باللہ من شایطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ ورحمہ رحمہ تدہ تدہو 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 سلوات سلوات کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیو انتا مظہر العجائب صلوات زبات مقدس ساتو علی عبادت قبول فرمامے پتھر دے پیٹی چھکیر کیڑے نو وقت رزق دیمن والے رازق امام اپنے سیوہ مومنینوں کی صدہ موتاج نہ بڑھا جتنے قدم دور یا نزدیک تو چل کے تصریف لائے آئے یو مالک ہر قدم عبادت شمار فرماؤ ایتھے گزریا ہر لمحہ ہر سانس عبادت شمار ہو جتنے پھر آدھاں کے مومن بیمار نے انہوں مالک صحت دیب بالحصوص مامہ شریف بیمار نے مالک مامہ شریف نو صحت کلیتا اجازت ہے ہن میں بیان شروع کر لوں روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے توڑا بھی روزہ ہے لیکن اگشا جی بھی آدھے پہ آئے کہ روزہ بولن نال کھل دا نہیں اگر میرا حق بڑھیں توسی کوشش کرنی ہے میرے نہ اتنا بولنے تائید کرنی کہ میں نوپتہ لگے میرا خطاب علی والینچ ہے عرب دی سرزمین حجاز دا علاقہ مدینہ دا شہر مسجد نبوی رمضان دا پر امن مہینہ زہرین دی نماز دے بعد نبی دے صحابہ نے ایک دوسرے نال مصافق کی تے تو جو میرے پاس ہوئے میں بات شروع کر لئیے نبی دے صحابہ نے ایک دوسرے نال مصافق کی تے مصافق کر دی جگہ تے سلام لیندی جاتے ایک صحابی نے دوسرے دیکھانے چاکھے تنو پتہ ہے کل بادشاہ علی نے روزہ میرے کو لے افطار کی تے مروانی مروانی کل بادشاہ علی علیہ السلام نے روزہ میرے کو لے افطار کی تے اس سلام اُتھی روک لیا ہاتھ پیچھے کر کے اس دے پاس ہوئے کیا دے مسجد نبوی روزہ روزہ دی حالت اچھ نماز مکا کے جھوٹ نہ بول کل تو بادشاہ علی روزہ میرے کو لے افطار کی تے مروانی ایک ادے علی بادشاہ روزہ کل میرے کو لے افطار کی تا دوسرا دے نہیں نہیں علی بادشاہ روزہ میرے کو لے افطار کی تا آپس اچھ لڑن لگ گئی جھگڑن لگ گئی شور کی تا نہیں تیسرا صحابی قریب ہو کیا دے یار تو انکی ہو گئے مسجد نبوی مسجد نبوی روزہ نے نماز ہن پڑی لڑ کیوں رہے ہو چپ کرو اس دے پاس ہوئے کہ پہلے اللہ پہ آدے یار انصاف نہیں کی تا تو انصاف کر میں اس ندسے کل بادشاہ علی روزہ میرے کو لے افطار کی تے اے آدھے میرے کو لے کی تے انہ دو آن دے پاس ہوئے کہ آدھے مسجد روزہ دی حالتی جھوٹ تو نہ بولو کل تو نجف دیوالی علی میرے کو لے روزہ افطار کی تے میرے بانی آدھے کل علی بادشاہ روزہ ممریاز میرے کو لے افطار کی تے چوتھا بندہ قریب ہویا اس وقت کیوں تریویل لڑ دے پہ ہو انہا کہ یار کمال ہو گئی ایک آدھے روزہ علی بادشاہ میرے کو لے افطار کی تے دوسرا آدھے میرے کو لے تیسرا آدھے علی روزہ میرے کو لے افطار کی تے چوتھا ہینا ترون دے پاس ہوئے کہہ دے تسی کمال ہو گی اتھے مسجد جھوٹ بول رہے ہو کل تو بادشاہ علی روزہ میرے کو لے افطار کی تے وقت ایک دعوے دار زیادہ ایک آکھے علی بادشاہ روزہ میرے کو لے افطار کی تے ایک صحابی قریب ہوئے جیڑا صرف عام صحابی نہیں بلکہ اس دے متلک میں دشنا چانا رسول فرمین دیا ان کے زمین اس دا وزن چایا نہیں آسمان اس دے سایا نہیں کی تا جیڑا دعوے کرے جو میں ابو زرت ہوں زیادہ سچا پیسد بیک ہو میرے لے پاسے قریب ہویا آدھے یار کیوں لڑ رہے ہو انہ کے روزہ ہر کو یادے علی میرے کو لے افطار کی تے آدھے مسجد روزہ نے روزہ ان دی حالہ تے جھوٹ بول رہے ہو کل تو نجف دیوالی علی روزہ میرے کو لے افطار کی تے علی بادسہ روزہ میرے کو لے جناب سلمان قریب ہوئی کیوں لڑ رہے ہو ادھن یارویک سلمان تو ہیں منہ اہل بیت دم اسداق سلمان تو فیصلہ کر ابو زر آدھے کے روزہ میرے کو لے افطار اک آدھے روزہ میرے کو لے افطار تو دس روزہ علی بادسہ کس کو لے افطار کی تے مسکرہ کے آدھے لڑو نہیں آؤ اس دروازے تے چل دیں جڑے مسئلے ہیں دا حل دیں دیں اس دروازے تے چل دیں جڑے مسئلے ہیں دا حل کر دیں رسول خدا دے دروازے تے سارے صحابی جناب سلمان نال ٹر دیو دروازے تے دکل باب کی تن سرکار خرامہ خرامہ ٹر دے تشریف لائے با سرکار فرمائے سلمان اے اتنا زیادہ راش کیوں ہے قدمہ تے بوسہ دے کے پیدن سرکار تو اڈی تہارہ دی قسم ہے تُسی جان دیو جدو بھی جھگڑا پیدا ہویا ہے علی تو ہویا ہے سلمان تے کیوں آئے ہو سرکار نماز پڑھئیے نماز دے بعد مسافہ کی تے سرکار ہن دعوے دار زیادہ نے علی بادسہ حکن سرکار فرمائے سلمان اے سارے کیا آدھن کے علی روزہ ہی نہ کو لے افطار کی تے جی فرمائے دیں سلمان تے تُو کیا آدھیں نیت دی قسم ہے تو اڈی رسالت دی قسم ہے علی دی ولایت دی قسم ہے اگر میں سلمان کو لپوچھ دیو تو میں پہ آدھا کہ کل تو نجف دوالی علی کسے کل گئی نہیں علی میرے کل روزہ افطار کی تے علی بادسہ روزہ میرے کل افطار کی تا سرکار فرمائے سلمان تو بھی سچا اے صحابی بھی سچے لیکن میں اللہ دی مرضی دے بغیر نہیں بول دا میں رسول پہ آدھا کہ کل تو علی میرے بھرار روزہ میں محمد دی نال افطار کی تے میں محمد دی نال افطار کی تے سرکار دے لفظ مکے کتاب دے لفظ نے کہ جبریل نازل ہویا باد السلام قدمت بوسہ دے کے پیادے سرکار تُسی صداقت وڑی محتاج صدیق ہی وے تُسی صحابی بھی توڑے سچے لیکن میں جبریل باد السلام قدمت بوسہ دے کے پیادے کل تو مقام محمود تے بادشاہ توڑے صحابی بھی سچے بابا لیکن میں بطول اللہ دی وعدنیت دی قسم چاہ کیا دیا کل تو مغرب دے وقت میرے شوہر علی دے قدم گھر تو باہر گئے کوئی نہیں علی بات سروزہ گھر اچھ افتار کیتے میں ابتداد حدیث پڑھئے کہ سرکار فرمائے یا علی انتہ مظہر الاجائب عجیب دی جمعیں اجائب توجہ میرے پاس ہو عجیب چلو میں مثال نہ سمجھا ہوں عجیب کیوں دے میں اسے مجلس پڑھ رہی ہوں امام بارگاچ امام کورٹ دے بار بھی میں کھلوتا ہوں جیڑے پریشان ہوں میں مثال دے رہی ہوں میں کھلوتا کوئی نہیں ہو رہے ہیں میری گزارشتی امام کورٹ دے بار بھی کھلوتا ہوں اُتھے میرے آنڈی بیٹھکتے بھی میں بیٹھا ہوں جیڑا بندہ ویکھے دا اُتھے پریشان ہو جائے دا یار مجلس بھی پڑھ رہی ہے باری کھلوتے اُتھے میران دی بیٹھتے ہی بیٹھے ایک عجیب ہے نبی فرمائے علی عجیب نہیں علی ہے اللہ دے اجائبات دا مظہر ہون چالی جگہ تے روزہ افطار کرے علی دی مرضی نبی دنا روزہ افطار کرے علی دی مرضی اچھا علی اللہ دے اجائبات دا مظہر جڑی رات گزری ہے نا میں فضائل پڑھ رہے ہیں مسائب نہیں مسائب میرا بھائی آکے پڑھن دا وی اور اکی درمیانی رات سرکار بادشاہ علی علیہ السلام اپنی ساری اولاد انہوں وسیط کی تھی کتاب سرکار جعفر زمان دی لکھی ہوئی اصلی حالت اس میرے گل موجود سرکار فرمائے کہ اولاد انہوں کی تھی انہیں وسیط اور وسیط کر کے سرکار ایمام حسن علیہ السلام انہوں فرمائے کہ حسن بیٹا کل منو کوفے دے پانی نال تسے گسل نہیں دےنا غور ہے جڑا بندہ حاضر پیٹھے کوفے دے پانی نال میں نے گسل نہیں دےنا بابا پھر فرمائے بیٹا انتظام ہو جاسی امام دو راوی نہیں میں دسنا چاندہ علی اللہ دے اجائبات دا مظہر دو امام راوی نہیں کیسے بابے نے گسل دے ونہ دا ارادہ کی تھی دروازے تے دکل باب ہوئی دروازے تے دکل باب ہوئی سرکار محمد حنفیہ جاکے ویکھے ویکھے نے حکر نکا پوشے اس اٹھتے پانی دے مشکیزے لگ دیوئے ادھے حسنین نو آکھو علی دا گسلے نبیان دے مشکل کشا دا گسلے ایک کوفے دے پانی نال نہیں دینا اس پانی نال بابے نے گسل دیو امام عدن اسی پانی دے مشکیزے لہائی میں نتوا دی سونی چپ دی قسمیں کتاب دے لفظ نہ ہوئیں جیڑی چور دے سزا امیسم دے سزا جیڑا اس ممبر تے جان بوجھ کے غلب بیان نہیں کرتے وہ بندے دا پتر نہیں تے جیڑا اتنی بڑی ہیں قسمہ دے بوجود شک کرے اوئی بندے دا پتر نہیں ہوں دو امام راوین امام حسن اور امام حسین امام حسن عدن کے نکاب پوشن پانی دے کے واپس جان لگے میں اس دے پاس سے وے کیا کہ نکاب پوشن ذرا رک بابے فرمائے کوئی پانی لے کے آسی تو سن اتعرف کرا ساڑے بابے دے شاگردہ چو حضر نبی ہیں یا ادریش ہیں جیڑا بندہ حاضر بیٹھے میں اس وست پاڑ رہی میرے بابے دے شاگردہ چو ادریش ہیں ہزریں موسائیں کیڑا نبی ہیں ادن اس مڑ کے چہرے تو نکاب ہٹائے دو امام راوین ہیں امام ادن چہرے تو نکاب ہٹائے حسن حسین دا مونڈا حلاکہ دن پہچانی آئی بیا کون ہو سکتا ہے ایتا حد ساڑا بابا علی ابن ابی تالب آیا ہوئے خود علی تشریف لائے اپنے گسل لے پانی گسل 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 کیڑی سے نا لندے پانی نا لندے اے پانی اس کوئی کمال ہے جیڑا پانی پاک کر دندے اے پانی دی حیثیت ہے جیڑے پریشان ہو بلکہ پانی دی اے طاقت نہیں اے میر بانی اس دیئے جس دے قدمہ دی خیرات ہے پانی اچھا چلو دشنا پتہ پانی دی ابتدا کی پانی دنیا تے ترے حصے میں پڑھے لکھے لوگوں واسے پڑھ رہی ہیں دنیا تے ترے حصے پانی ہیں ایک حصہ خوشکی ہے جس نو روبائے مسکونہ آکھیا جاندے سکونت والی جگہ جس اچ اے باشنا بننی گرد و نواغ ساری دنیا آن دی ہے ترے حصے پانی ایک حصہ خوشکی کتاب دنہ میں ریاض القدس پہلی جل آخری بندے تک سر چاونہ ویکھنہ میرے لے پاس ہے پہلی جل ریاض القدس لکھن والین علامہ صدر الدین کزوینی او لکھ دے پہنے کہ ایک دن جبریل اللہ تے سوال کی تے کہ میرا مالک اے دنیا تے ترے حصے پانی ہیں ایک حصہ خوشکی میر بانی کر تُو کریمیں جیڑی گل پچھو تُو دس دینوں میر بانی کر میں نو دس اے ترے حصے پانی اتنا زیادہ آگ کی تھو رہی ہے اور ہے میرے پاس اتنا زیادہ پانی ہیں کتھو آ رہی ہے آوازِ قدرت آئی جبریل سرزمینِ عراق تے دریائے فراد دے سجے پاسے سجے کنارے تے ایک خوبصورت ترین محل محل جاتے اور راز کھل جاسی سرچامنا بھائی محل چجا راز کھل جاسی جبریلہ دے میں چھے سو ملکو تی پر نو جمبش دیکھے چھے سو ملکو تی پر دی طاقت نال سرزمینِ عراق تے آئی جبریلہ دے میں سرزمینِ عراق تے آیا میں دریائے دے سجے کنارے تے آیا میں ویکھے ہیک خوبصورت ترین محل میں محل دا دروازہ کھولے میں اندر داخل ہویا ایک سونے دا تخت آئی زمورت تے سونے دا تخت آئی اس تے ہیک جوان بیٹھائی جس دے چہرے تے نکاب آئی اس دے ہتھا تے پیران دیا انگلیاں چو پانی دے چشمے پہ نکل دے آئی اس دے ہتھا تے پیران دیا انگلیاں چو پانی دے چشمے نکل رہے سجدہ کی تس سجدہ شکر کر کے پیادے بڑا کریم ہیں جیڑی شاہ تیرے کل پچھا دس دینے عطا کر دینے ہن میربانی کر اگر میں ایتھو واپس اس طرح ٹر گیا میں نساری زندگی ارمان روے دا کہ پتہ نہیں اوہ کرسی تے کون بیٹھائی آپ تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ جیڑا وجود ہی چاہوے ہوتا اللہ ہوندہ ہی نہیں آپ تو ہے نہیں ایک کون ہستی ہے جیڑی اتھے کرسی تے بیٹھئی ہے چہرے تے نکاب اتھے پانی دے چشمے نکل رہے ترے حصے پانی اتھو نکل کے بان رہے آواز قدرت آئی جبریل بڑی عزت احترام نار ملکوتی اپنے ہتھا نال اس دے چہرے توں نکاب ہٹا توجہ چہرے توں نکاب ہٹا جبریل آدھے میں بڑے عدبت احترام نال چہرے توں نکاب ہٹایا جبریل مسکرہ کہ آسمان اللہ پاسے وے کہ پیادے میرا اللہ میں تسمجھیا ہائی کوئی نبی کوئی رسول اے میں صدق تھی اے تا خود میرا استاد علی ابن عبی طالب بیٹھا ہوئے میں صدق ہوں اے تا میرا استاد خود علی پانے دی ابتدا علی ہے اچھا دنیا تے کوئی ایسا میت ویکھیا جے کہ جس وصل ترہی دفعہ دیتا جاندے چھپ کرو یار سلوات پڑھو ایک دفعہ بابا عزیز اللہ تسی کوئی زیادہ روزہ محسوس کر کے بیٹھے انج نہیں ہاتھ تجھے کرو حیدری اے اللہ نے فقط شیعہ نو اعزاز بخشی ہے اللہ نے فقط سانو او امام اتا کی تے جس نام جس محفل چلو گھر بیکلو کسے محفل چلو شرمندگی چامنا لینو محسوس نہیں ہوں میں بات سادہ ذکر کروں تسی سر تھلے کر کے وہ اے تھا پھر انصاف نہ ہو یا نہ ہت بلان کرو حیدری غسل توجہ میرے پاس میرے بانی غسل ترہی دیتے جاندے اسے ترہی پہلا آبِ صدر دا بیری دے پترانا دوسرا غسل ہوں دے آبِ کافور تیسرا آبِ خالص جس وقت کہ میں میت دی گل شروع کر لیے بندے دے دردے قبرستان کولو نہیں ٹھنگ دے اسے واسطے دنی چھپ کر گئے میرے بانی میرے بانی ترہی بابا غسل دیتے جاندے ایک دفعہ صلوات پڑھو اللہ صلوات پڑھو صلوات پڑھو یا کوئی نہیں جڑے پریشان کوئی نہیں بدلے جاندے بدلے جاندے دو امام راوی نہیں میں ممبر دی قسم کتاب دزام میں ہوالے دزام میں دو امام راوی نہیں امام حسن اور حسین روایت کردن جڑے والے اسی بابے نو اس پانی آئیوے نال غسل دیمن لگیا اسی غسل دیمن واسطے سانو بابے دا نا پہلو سجا تبدیل کرنے دی ضرورت پہیے نا پہلو سجا پہلو بھی خود تبدیل کر دے آئیو خوابہ پہلو بھی علی خود بابا پہلو بھی خود تبدیل کر دے بابا خبہ پہلو بھی خود تبدیل کر دے کیونکہ نبی فرمائی کہ علی اللہ دے اجائبات دمزہرے عجیب نہیں اللہ دے اجائبات دمزہرے اور ساڑھے ایک شیخ حر آملی عالم گزرے کے نادشے میں شیخ حر آملی انہوں دے کتاب بڑی مشہور معروف ہے اس دنہ میں وسائل الشیعہ وسائل الشیعہ وہ اپنی کتاب وسائل الشیعہ چھ لکھ دیں کہ ولایت علی بہت ضروری ہے توجہ توجہ میرے پاس سے ہو وہ اپنی کتاب اس پہ لکھ دیں کہ ہر صبح دی نماز دیوات اور ہر مغرب دی نماز دیوات ہاتف غیبیچ ایک آواز بلند ہوں دی یا ایت حل ملائکہ مم مسلی او میرے ملائکہ کائنات دے کونے کونے چھ ویک ہو کہ میں اللہ جیسا کوئی دوسرا ہے فرشتیہ دن مالک کوئی نہیں سجدہ کر دیں سجدہ کر دیں مالک دوسرا کائنات کوئی نہیں تیرا شریک ہی کوئی نہیں پھر آواز بلند ہوں دی کہ یا ایت حل ملائکہ مم مسلی کوئی میرے جیسا ہے فرشتے دست بدستہ ہو کہ ہتھ بن کیا دیں مالک کائنات اچھ دوسرا کوئی نہیں پھر تیسری دفعہ صحبہ وسائل شیعہ لکھ دن کے آواز بلند ہوں دی یا ایت حل ملائکہ مم مسلی وقد خالقہ علی ابن ابی طالب او میرے ملائکہ کائنات دے کونے کونے چپے چپے چوے کھو میں اللہ جیسا کوئی دوسرا ہے جس علی ابن ابی طالب او خالق کیتا ہوئے اللہ دے پہلی شرط ہے اللہ او ہوندہ جڑا علی دا خالق ہوئے اللہ او ہوندہ جڑا علی دا بابا خالق ہوئے علی اللہ دے اجائبات نمز ہے ایک واقعہ جناب دی نظر کرنا چاہاں خمے غدی خیبر تھے رسول فرمائی کہ میں انام دینے جس میں نے علی دی آمد دی ساراں تو پہلے اطلاع دینی نبی اعلان کیتا ہے ہی نا اعلان کیتا نہیں کہ میں اس نے انام دے سان جڑا میں نے علی دی آمد دی اطلاع ساراں تو پہلے دے سی کس ساراں تو پہلے علی دی آمد دی مبارک دی تھی جناب سلیمان دی تھی جناب سلیمان مبارک دی تھی شام دے وقت سارے خیبر فتح ہو گیا بہ گئے جناب سلیمان بیٹھے تھے بادشاہ علی علیہ السلام قریب آگے سرکار فرمائے یا سلیمان یاد راوے میں دی سنا چانا علی اللہ دے اجائبات دمظہرے سلیمان جی سردار سلیمان میں سنے کہ آج صبح حسنین دنہ نے کوئی اعلان کی تا ہی جی سردار اعلان کی تا ہا نہیں اعلان کر کے کے فرمایا ہا نہیں سرکار فرمایا ہا نہیں کہ جیڑا علی دی آمد دی اطلاع ساراں تو پہلے دے دا میں محمد اس نمو منگیا انعام دے آن دا سلیمان مبارک تو دی تھی جی سردار میں دی تھی اچھا پھر کے سوچے ہی تو کے منگڑا ہے پھر کے منگ سے حسنین دنہ نے کو لوں اچھا جنت منگ سے قدمہ تے بوسہ دے کے پیادے توڑی امامہ دی قسم ہے تو انو یاد ہو سی دو اڑھائی مہینے پہلے دی بات ہے مسجد نبویچ بیٹھے آئے نماز دے بعد حسنین دنہ نے خطبہ دیتا آئی تو خطبہ فرمایا نہیں کہ جنت جان دا سلیمان اتنا شوک نہیں جتنا جنت سلیمان دا شوک ہے جتنا شوک سلیمان دا جنت نو ہے اتنا تا سلیمان نو جنت جان دا شوک نہیں جنت نہیں منگنی پھر کیا منگ سے قدمہ تے بوسہ دے کے پیادے حسنین جی منی وقت پوچھیا جو ہی مشورہ بھی دے کے منگا سرکار فرمایا اچھا تنو یاد ہے ایک دن حسنین دا پاک نانا اپنے اصلی وطن تے گئے آئے مراج سے گئے آئے نا مراج سے گئے جڑے ویلے واپس آئے آئے تیف فرمایا ہا نے کہ اللہ میرے نال اسی ہزار راز دی گل کی تھی اسی ہزار راز دی گل کی تھی جی سرکار یاد ہے مسکرہ کے دن وقت اج موقع بن گئے آپ فرمایا نے کہ جو منگے میں دیشان جا کے قدم چم قدم چم کیا خسنین جی منی اناسی ہزار راز دیں چو ایک راز اتاکار اناسی ہزار راز دیں چو ایک راز پھر پہ جناب سلیمان قریب آئے صحابہ دی محفل اچ پاک حسین دا نانا اس طرح سونے لگ رین جس طرح تاریاں دی جرمت چودمی دا چاند سونے لگ دے قریب آکے بہ گئے سلام کی تا سرکار ویکھیا کائنا دیا نبزہ نسم جنوال رسول سلیمان دے پاس سلیمان میں محمد ویدہ پہ یہاں تیرے چہرے تے کوئی سوال ہے تیرے چہرے تے بھائی نوازش کوئی سوال ہے سرکار صبح تو انہو یاد ہے تسوی ایک وعدہ کی تے سرکار او وعدہ وفا کرو سلیمان دے سار تیہت رکھے فرمائنے سلیمان کائنات دا او وعدہ وعدہ ہی نہیں جڑا محمد وفا نہ کرے میں محمد وفا کرے سم اچھا سلیمان منگ قدمت بوسر دیتا سا قدمت بوسر دے کیا دے سرکار منگدائیاں اوہ تسوی ایک دن گئی ہو میراج تے جس شائن تسوی تو واپس آئی ہو نا تسوی فرمائے اللہ میرے نال اسی ہزار راز دی گل کی تی ہے ہاں سلیمان میں آکھی آئی قدمت بوسر دے کے پیادے حسنین جی میں نہیں منگدائیاں انہاسی ہزار راز ہیں چھو ایک راز عطا کر انہاسی ہزار راز ہیں چھو ایک راز عطا کر جڑے بلے سلیمان آکھے نا سلیمان آلے پاسے وے کیا دن سلیمان میں تیرے ہی صد کے تیرے استاد دے بھی صد کے جس تنو سکھایا ہے نا اس دے بھی صد کے تیرے بھی صد کے اچھا میں محمد وعدہ کی تا ہے تی کائنات دو وعدہ وعدہ ہی نہیں جڑا محمد وفا نہ کرے سلیمان جا میں وعدہ پورا کردھا اچھے سرکار کیے کرا راز کس طرح ملسی فرمائے دن جا اوہ سامنے نا پہاڑی پتھر ہے اس پتھر نو ہٹا لے پتھر نو ہٹا زمین نو آکھے محمد دا غلام سلیمان پیادے منو رستہ دے زمین کھول جا سی رستہ دے دی تو زمین دے سامنے ویکسیں تھلے کھلے دی تھلے اس ان پوڑیاں سیڑیاں لمویں پوڑیاں لمویں تھلے راز کھول جا سی سلیمان آدن میں ترپیہ جناب سلیمان خود راوی جناب سلیمان آدن میں چرویاں میں آیاں میں پتھر آئی پتھر نو میں ہٹا کے آکھے رستہ دے جڑے بڑی توجہ نال سون رہے ہو ایک ایسا لفظ آکھنا چاہنا توڑی زیافت ایمان نہیں کرنا چاہنا سلیمان آکھے رستہ دے میں نو ممبر دی عظمت دی قسمی ایتا ہوئی ہی نہیں سکدہ ہائی جو ابو تراب دے نو کرنو تراب رستہ نہ دے ویہا تراب رستہ دی تب کھل گئی تھا لے ویکیا پوڑیاں جناب سلیمان آدن میں پوڑیاں لتھا میں پوڑیاں لتھا میں ویکیا تھے ایک خوبصورت ترین شہر خوبصورت ترین شہر آدن میں خوبصورت ترین شہر اچھا داخل ہویا میں ویکیا اس شہر دا ستر محلہ توجہو ستر علی اس خوبصورت ترین شہر دا محلہ آدھن میں ہر محلج گیا ہر محلج ستر خیابان ستر مسجد جناب سلمان آدھن حیرانگی دی حد مو گئیے میں کو اللہ دی وحدانیت دی قسمیں علی دی ولایت دی قسمیں کہ میں ہر محلج گیا ہر مسجد ہی گیا ہر مسجد دے ممبر تکھلو کہ میرا وارش علی پی آدھن سلونی سلونی کبلان سب کے توم علی پہ آدھن کہ جو کچھ پچھنا چاہند دی ہو میں علی اللہ دے اجائے باد دا مظہر ہوں میں علی کو لوں پچھلو بس ٹائم تھوڑا رہ گی یقین ہے میرا بھائی آم علی علی اللہ دے اجائے باد دا مظہر ہوں اور میں ہمیشہ گزارس کیتی ہے دست بدستہ ہو کے گزارس کیتی ہے کہ دو چیزیں قدے بھلاوی ہونا یہ سڑی قوم دا اللہ تیری زبان یہ زبان تاثیر اتا فرمائے دو چیزیں سڑی قوم دا بھائی جان اساس سنے انہوں قدے بھلای ہونا ایک عزداری مظلوم کربلا اور دوسرا ولایت امیر المومنی ولایت بنیاد ازداری بکا اگر ولایت ہوئے ازداری نہ ہوئے پھر بھی فیدہ نہیں اور اگر صرف ازداری ہوئے ولایت نہ ہوئے پھر بھی فیدہ نہیں یہ دووشہ مہومن پھر نجات سڑے چودہ معصومی نہیں چھو دو ہستیاں امت دے اتنے ظلم برداست کی تینے جو امت دے ظلم تو تھک کے دعا دے حچہ کیا دین اللہم اجل وفا تھی میں دا اللہ ہونسن موت آبنی پہلی ہستی جڑی ہستی دا اٹھ دن شہنشاہ امیر کائنار تری سال مولا نے امت ظلم برداست کی تینے میں صد کی امہ میں بردی قسم کتاب اج پڑھئے کہ ایک دن بادشاہ گھر آئے مخدوم حسین پوچھا رو کے فرمائنے یا علی جی بطور یا علی توڑی کلائی دی طاقت ختم ہو گئی کیوں بطور یا علی توڑی ذلفکار کام نہیں کر دی کیوں بطور یا علی ویکھو نا میرا پاس زکمی ہو گئی سڑا موسن ماریا گئی یا علی تسو چپو میں ممبر دی ازم دی قسم میترائی دفعہ علی جی بہادر بیٹھے وط اٹھنے رو کے پیادن بطول میں توڑی بابے دی چپ کھا گئی اگر میں علی اج تلوار چاہوہا میں لڑ پا ماہا اے مسلمان ایسن اے توڑی بابے دا نا لمن ہی چھوڑ دے سن اج رکمین سیاد علی دا احسان ہستی علی بادشاہ تری سال بادشاہ امت ظلم برداش کر دے رہے اور دوسری ہستی پاک حسین دی اٹھارہ سال دی ضعیف ماہ میشد کی امہ میشد کی امہ کل عمر اٹھارہ سال وال سفید اور بابے دی کبرتے آمیں بابے دی کبرتے ہاتھ رکھ کے رو کیا کھ سلطان بابا 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 دکھ تیری دھی تی آئی بابا اگر چٹے دن تی آن دے اور رات تی تاریخ اچ بدر جان دے سبحان اللہ سبحان اللہ تیاری کرو غریبان دا غم میں سین دے دکھ دے چند جملے پڑھ نا چان بابا اگر پہاڑا تیان دے اریزہ ریزہ ہو جان دے ماتمیوں ہیک روایہ اتا گئی میرے ذہین یقینا توڑا ماتم عبادت واجازی چھے میں امام کو لوگ اسے بندے پوچھیا ہائی کہ مولا مولا توڑی دادی دا غم کتنا ہائی جڑا توڑی دادی دعا کر کے آدھین اللہ ماجل وفات کہ میں بطول ہن مر جا توڑی دادی دا غم کتنا ہائی امام رو پئے امام کھل کے گالج دہ پیا ترہ دفعہ بیٹھے وط اٹھے رو کے فرمین دن ستر ماد گو دیج جوانو امام فرمارین ستر ماد گو دیج اس دا پتر بٹھا کے زبا کرو فرمین اس ستر ماد غم جم کرلو ایک یاکوب نبی دا غم بن دائے وط رنے گالج امام آگیا رو کے فرمین دن تکیا دس ستر درج یاکوب دے غم ود جام ان تحق میری دادی بدول دا غم بن دائے بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بابے دے ٹورن دے بعد کوئی ایو جے عجر دتے مسلمان سین نو کہ بابے دے شہادت دے بعد پنجتر با اختلاف روایت پچانمے یا نو دن سین زندہ رہے میں ادا جتنے دن بھی ہائن ماتمیوں سجیہت نالتش بھی نہیں پڑ سک دے آئی اور سڑپرد اللہ امام زیارت نایج فرمین دن معصوم فرمین دن کہ ہر نماز دے بعد کن فض غلام تے لانت کر یا کرو بے شمار سارے یا کھو مجلس کتے نہیں جان دی اس ملون تے اللہ لانت کرے نو کر قدم تے ہاتھ لائیا قدم تے ہاتھ لائکی پیدے مولا اس بے غیرت کیڑا اتنا ظلم کیتے تسی حسین تے لانت دا حکم نہیں دیتا ایک کن فض تے لانت دا تازیان نہ کجا میری دادی دا بازو کجا رو کے ادنیش تازیان نہ مارے میری دادی دا ہاتھی چھٹ گئی آئی میری دادی سج ہتھ نال تشبیح نہیں پڑھ سکت سبحان دے ممبر دے سامنے ترے گھنٹے اٹھونج منٹ چپ کر کے کھلوتے رہے امیر انیس دا شیر نا کہ دربار میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو سوال کرنا کوئی سکھا دے بطول کو کھلوتے رہے چپ کر کے کسے نہ آکھ بطول تسی تھک پیوس جدہ وقت گزری جناب فضا دے پاسے سلمان چاچ میں کھڑن دیا دی میں سلطان الانبیاء دی میں نہیں کھڑن دیا دی میں تھک پئیا انہا پوچھے کیوں آئیو سین فرمایا حق ادھے نبیان دی وراست نہیں دی میں سین آیت قرآن دی پڑیا بس ماتمی خالی والا حسین دی ما سدھے بابے دی قبر تھے بابے دی قبر تھے آکے بے گئے ہتھ رکھے پیادے نبیان دی سلطان بابا قبر تو باہر آ میں خالی والا او میرا نبیان دی سلطان بابا قبر چھوڑ میں بطول جھنکین دی رہیا بشم اللہ کرام جوان نبیان دی سلطان دی قبر اے رہاں تک کھلان لگ گئی کمر باہر آ گئے دھی دیاں چھوٹ چھوڑ چھوڑ جھوڑ جھوڑ ارمان تو حق نہ ملنے ارمان اس لئے بابے دی پاس بابا ارمان نہیں حق نہیں دی بابا میں تو جیسے سخیدی بیٹی آئی ایک دفعہ منگ دے دی بابا ارمان اس گلدے ممبر تو اڈا ہی بہان لیا دے رہین بطول والوان تو مسئلے تو بھول گئی بابا میں تیڑے علم دی وارش بابا میں کی میں بھول شک عجروں کو میرے سیدہ مرحبہ آخرین آخرین بابا میں تیڑے علم دی وارش بابا میں کی میں بھول شک دی گھر آگئی اور باب دی بات میری سین دا معمول ہی صبح ہوئے دی دی بھول دی بھول دی بھول سار دن رون دی رہ اور سین انتظار کر مدینہ دی آس آکے میں باب مکان دی شام ہوئے وطن کوئی نہ آگئے دی دی نو قریب بھول کی اکھے نا ہون تسی من پر چاہو تی میں پر چاہو آما کی آکھن نکی نکی دی گال بھائی پا کیا کھنا تسی آکھو آما تی باب دی ارمان آجر من سید بشم لکران بشم لکران سین باب دی باد اتنے دکھ ویکھے اتنے دکھ ویکھے اٹھارہ سالان دی عمر ضعیف ہو گئے بشم لکران بشم لکران اٹھارہ سالان دی عمر ضعیف ہو گئے ایک دن علی باد سا گھر آئے تری جماد السان دا دن علی گھر آئے میری سین کریب آکے میٹی تے بہ گئے اپنی چادر نال وارس دی جتی صاف کرنی شروع کیتی نہیں وارس دی جتی صاف کر کے پیاد یا علی میں بطول جیڑ دن دی زخمی ہوئیا مطان جی میں توڑی حدمت دہا کئی میں بطول ادا نہ کر سکی ہو ما یا علی بادشاہ رنے میں بشم اللہ کر میرا بھائی آگے بس تمہید مک گئی تے میں وین کر دا میرا گھر آج مہمان جی بطول یا علی میرے چند وسیطان جی بطول کرو وسیطان رو کے پیادن میری پہلی وسیط یا علی میرا جنازہ تُس دی رات لے چامن بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی میرا جنازہ دی رات لے چامن یا علی میرے جنازے چو لوگ نا جنازہ میرا محسن شہید کی تا جنازہ دربار چو خال بلایا بس ختم تمہید مگ گئیا وسیطان علی باطشا باہر سیند دھیان نو قریب بلایا دھیان آئیا فرمائے نے فضاء تبرکات اللہ صندوق کی لے تبرکات اللہ صندوق آیا دھیان بھی آگیا پہلے دھیان دہت نبکے جناب فضاء دہت رکھی آنے جناب فضاء دہت رکھ فرمائے دن فضاء اے میریا ازل دیا پردے دار دھیان فضاء انہ دی پار حت فضاء انہ دا خیال رکھیں میرے بعد انہ دی ما تو اے ود جوانو جناب فضاء دہت نپیان ودی دھی دہت رکھی آنے بسم اللہ ختم سمجھنا بہین میری تو دی ما میں بطول پی یادی میرے باد ایک گھر دی ماؤ سی تُسی وطن چھوڑے سو اے تو دی ماؤ سی تُسی کربلا ویس اے تو دی ماؤ سی تیرا بھیرا تیرا ضربان آل مری سی اے تُو سی تُس شام ویس اے دی ماؤ سی باد آرہ چی تو دی ماؤ سی پار تان دی مان دی باد فرمائے نی آلیا بچڑا تب رکھا تلا صندوق کھولو سین صندوق کھولے آ آما دو نک نک چول نظر پیان دن فرمی دن نن سمبھال کے رکھنائے ایک کام آس روک پی آد دن آما میرا آس آن جوان آما میرا حسین جوان آما میں چول کے کرنے اس لئے دھیدی پیشان چوم کے فرمی دن میرے باد اللہ تو ایک بھرا آتا کرے سی نشان دو موڑ تے گش مجھا دے سین جدہ دنیا تے آوے انہو آم چول نہیں پوا مانے میں بطول دے سی تے چول پوا وے انہو میرے سلام دے وے انہو واق ما پیاد آوے شریف کانڈ سنجڑ دے میرے اُس آئند کمر دا لوری تو میرے آدھی آدھ آدھ آج رکھو بشم اللہ کرام آتم حکم ضل بلان کرو بس بھائی نو وقت دے بھائی کڑی سائے اممہ ایک رومال فرمائے اسنو سنبال کے رکھنے ایک کام آسی اممہ اتنا مہنگا نہیں فرمائے میرا پتر جدو شریف آتے وقت آوے مٹی سونے تو مہنگی ملی اممہ ایک کڑے کام آسی فرمائے کائے ٹھجری دش مور رمدہ دن سی میرا حسین توڑے کولا سی اکسی آلی بین کوئی رومال تا دیو میرا اور بھیرا ڈاڈا زخمی بشمی اللہ اممہ سنبال کے رکھ فرمائے اسنو میرے نال میرے قریب شہداد سامنے آگے جی اممہ فرمائے جو نانے دے روزے تے میری سیت دعا کرو مطمی دو شہداد تر پی دو بھیرا ممولا جی ڈانلا دے دین دی تبلیغ تے ونی نا آگے حسن تر نا پی حسین نانے روزے تے پی وین دی آئین جناب حسن پی پی نوا بی کربلا نانے دے گھر مچا کے پہلا قدم رکھ جناب حسن نانے بی مار نبی سلطان دے جواب نہیں آیا جی میں جو کربلا دے غریب دے بی را دے اتنا پی دن پی چاٹ تُو امیر تے نو منگن دا وال نئ میں غریم نانے نوا پا دوں جوان نانے دے قبر تے اتھر گے نانا حسن آکھ اما بی مار نانا میں تری رسالہ دے قسم اما صرف بی مار نہیں سا دے اما زخمی اسے نبی سلطان دے قبر حلی آواز اے حسین ٹر جاؤ ما دنیا تو ٹر گئی وشمات میں ختم کرا سین دے آخری بند کفان دے علی بادشا بنن لگے فرمائے حسین آمان مل روکے آدھ بابا میں مانو نہیں ملنا بابا میں سنے مریم دنیا تو ٹریا عیسی وطن تنا عیسی نو بھلایا ایسی سایا مفخر مریم میں فخر عیسی آج ما بھلاوے میں آمان جوان پنجتر نویڈیاں تو باسین دے پاسے تو ہتھ بھلا دو این پتر لے پاسے اتھ ودا سادات مومنین جیڑ مومنین بار نمنا کہ میرے گزار شاہ اندر تشریف لہاب آئی دی مئلس باگ دے حرف آخر سید علی مصحب شہن شہن مصحب زاکر اہل بیت جناب سید علی دا شاہ صاحب آپ نے مقصود دال دے زکر فضائل مصحب محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم کل ولی کل حجت بن حسن علی صلوات کال حیو علی عبائی فی حاض سات وفی کل سات من سات لیل ون نهار ولی وعاف وقائد وناصر ودلیل وائنا حتا تشک نهو ورز کاتو ان وط مت اگو فی حات وی اللہ یا رب محمد وعال محمد رب صل اللہ محمد وعال محمد واجل فرج محمد رحیم اللہ کریم اللہ واسطہ محمد وعال محمد پاک مجلس ازان وقبول مرض مرزور فرماؤ پاک دیزو تزمت واسطہ میرے مالک جڑے گران دیرام چھوڑ کے محمد پورسی تشریف لین اگر کوئی مقروض ہے تو کرزی ادا فرما اگر کوئی تنگ دست ہے تو تنگ دست دور فرما اگر کوئی پرشان ہے تو پرشان نہیں دور فرما اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ دا فرما تمام دعام دی قبول دی دکھاتر بانی مائنس دی فرما تی رزق دکھاتر اور اہلیاں نے باشنا دے جتنے مرہومین نے بلندی درجات دکھاتر جتنے تسی ویٹو مالک تو دے بلندی درجات دکھاتر مل کے بواز بلاند صلوات پڑ نارے تکبیر نارے رسالت ساب الو نارے حدری حسینیت یزیدیت قاتلان حسین تلانت پاک کالی دل دکھان آلیا تلانت مل کے بواز بلاند صلوات واجب الہترام صدات ومومنین سنی شیعہ صاحبان اجازت ذکر پاک شروع کری تو سی وصو امام حسین تو انو کی صد محتاج نہ کرے جتھے پیر ہوئے ہوتھے خیر ہوئے کوئی زیادہ لمبر نہیں پڑھنا انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام دی ڈیوٹی بھی تو دن بر رات دی ڈیوٹیاں بس محجل مکمل کرن واسدے چھے میں امام دا فرمان جناب دے حوالے کرنا چاہنا سن یا لام جتھے جتھے بیٹھے ہونا اگر ہوتے بیٹھ کے بھی تو سی تحیید کر دی ہوگے تو اڈی دا دی ساڈی تکان دور کر دی مسلسل ترہ دن تو جگراتے نے تو میں محرم ہی تو اڈیویج جی پڑھنا تو میں چیک کر ہاں کتنا کہ سامنے وصول کرنے آج تو لے کہ دا محرم تک چھہمہ امام فرمارے ہے جڑا بندہ مان دی جولی چاک کھول لے تو اس نے میرے دادے علی دی ولایت نصیب ہو جائے آج کھول دا جائے علی دی ولایت اس نصیب ہو جائے پھر اٹھ دیا بان دیا ٹر دیا پھر دیا کبر دی چار دیواری تک اس انہوں علی دی محبت محسوس ہوئے چھہمہ امام فرمان دیا پھر اس بندے دی دو ذمہ دار بس میں ایک فرمان پڑھنے تھی میرا بھائی بڑی پیاری میں محسوس پڑھ دائی میں کہہ چلو مسلسل مسائب سنے آنے میں ایک جو ملافظ مکمل ہو جائے مل اٹھ دیا باندیا محسوس کرے علی دی محبت اس دیا دو ذمہ دار باشن آلی اکھان اللہ نہ محمد پوری ادا کرے نہ کوئی خطیب نہ کوئی حرز آکر نہ کوئی مولوی اکھان اللہ اللہ دی چھہمی حجت جی تے کوئی بشر آکر تے شاک کار تے چپ کر کہ بہت جی کھن اللہ امام تے امام دی گال دی نکاری کری یہ بندہ دار اسلام چون خارج ہو جاند سائل پوچھا باچ چپ کے ڈیا دو زمہ دار نے فرمایا پہلا جدن جس ویلے ساڑھے داد علی دی محبت محبت محسوس کرے وہ دا حق بن دا فوراں اللہ دا شکریہ دا کرے تیری مہربانی تو علی جر سائی محمد آگی کیا بات ہے بھائی دانش مہربانی ہاں چاہو ملکے ملکے اے ری میں صدقی ہوں بسم اللہ صادق شاہ جی میں صدقی ہوں تو اڈی داد ہی ساڑھ دی سارا کچھ دی تو میں کوشش کردہ مسلسل جگرات تھے نئے آواز تو انہوں محسوس ہو رہے لیکن انشاءاللہ کوئی کم ہی نہیں ہوئے گی تھوڑی جی ٹیمج مکمل ڈیوٹی پہلے تی اللہ دا شکریہ دا کر تس اڈا کہ سونا مول پایا باش نہیں آلی ہو میرے سلام نہیں تیج شفقت محسن قاظمی صاحب نے مالک درزاد بلاند فرما ہوئے وہ میرے نانا جی نہیں وہ بکھری گالے کہ منو امام حسین تو اڈی چٹھو رہے ہے میں نانے رنو آدھا دی میری تو اڈی آدھری ہو جان دی تو میں کیا ایک امام حسین دی چنگی ہون دی ان جی ناد ٹھیک تو اجو جی تو ساہی ڈس ہونا مل پایا ساڑھے بزرگان دی میند دا سر نظر آیا تے دو جی ذمہ داری تے مل پہ جان تے دی میں مکان لگا سائر پچھا باچہ اٹھ دیا بان دیا آلی دی محبت نصیب ہو جائے تے پھر دو ذمہ داریاں کیڑیاں فرمایا فوراں اللہ دا شکریہ دا کرے اس دی مہربانی اس علی جیسا امام اتا کی تھا تو زگبا باچہ دوسری ذمہ داری جاگنا بے باش نے فوراں ماں دا شکریہ دا کرے تیری مہربانی تو حلال دا جمعین دی نصیب ہوئے کیا بات ہے نشد صدقی ہوئے دانش ہوئے کس جنت اچھ لیا کھلوائی صدقی ہوئے باشنی علی انشاء اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے شاید ارمان رو کہ میں ٹائم تھوڑا لیٹ ہو گیا دن جی ایسا کچھ روڑ دی بھی پرابلم ہے تو ذات باقی ملاقات باقی اور بہادری علم میری امام دو تو عدی سامنے عالم اتنے کہ ادھا پوچھو پوچھو مات میں علی جہان چھاڑ کے ٹر جوا تھے بہادر اتنے نبی پہ آدھے دی ہک ذرب سک لین دی یعی بات تھا تو اتنا بہادر اتنا عالم اتنا سک اور امیر کائناہ دا فرمان میں دو حسلتان لے کہ میں ٹر چھلا ایک جڈہ سکی آئی اتنا کسی مگی آئی نہیں جتنا عالم آئی اتنا کسی ہوچی آئی توجہ کرو تھے میں مکان لگا جڈہ اتنا بلاند اتنا بہادر آج اللہ مولا تو انہوں لے جائے بما میرے مولا کائنات دی ذری تھے تو اتنا ایک فرمان لے ہے ایک سلام لے ہے میں پہلے یا کیا جڑی کسر لے گی انشاءاللہ محرم تو اڈندری پہ پڑھ دا میں کرانگا بعد اجماعت مدار یہ میرا دل مصائب زیادہ پڑھی ہے او قائنات دا اول مظلوم زوارہ دا سلام قبول کر باشنی علی یا تفصیل دا ٹیم نہیں سوچنا لگا لے نا علی مظلوم جڑا اتنا بہادر مظلوم کی فضائل چھوڑ دیتا میں کیا مسائب پڑھا دن رونا لے آئی آئی دی میلے اول مظلوم دی تشریح سنو نبی دے بعد جڑے تری سال علی مظلوم تھے جو گزارے کسے نہیں گزارے بزرگ میرے سامنے بیٹھے مظلوم دا تھے ایک دن برداشت نہیں ہوں دا کتھے تری سال جڑے نہیں جمع جگے یار نبی دا جنازہ کل پہ آ رہے تیلی دی مظلوم تھے مہربانی نبی مالک سید جہ زہران چار گھنٹے کھلوایا نے تیلی دی مظلوم تھے حضنین دی گوائی جو ٹھلائی گئی یہ تیلی دی مظلوم تھے کتاب دنائے الخجوم اللہ بائیتی فاطمہ عربی دی کتاب صاحب کتاب لکھ دینے تری سو بندہ زہران درواز دے پرس دین آئے میں پڑ چھوڑیا دے دو زون چھوڑیا کتنے تین سو بندہ وے قلی دی مظلوم یت علی زندائی کتاب اللہ لکھ دے اگر بطول کے دروازے پر ان تین سو افراد کے شور کی آواز نہ ہوتی تو پورا مدینہ زہرہ کی ٹوٹتی ہوئی پسلیوں کی آواز سو بلاوے جو جنہائے کی تھی تھوڑی جی آواز دینا ساؤنڈ ڈالے بھائی میں صدقی ماشاءاللہ ماں حسین تیرے 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 میں صدقی ہوں اتنا مظلوم دو ہزار سجدہ علی مولا ایک رات اچھ ادا کر دیں کتنا مون النا لینہ سوکھا اور ہسٹری تے نگاہ مارو نا علی تو کسے پہلے ادا کیتے باشنی علی بولو نا نا زندگی اچھ بھائی جان نا باد اچھ اک ہزار رکت اک رات اچھ اک ہزار اعتدار اکتانی پیاں کسے کو پڑھن ہو نیا تے اک ہزار کی تھے فقیر دی محنت باشنی آلے ہو آہ ستہ ستہ تو مزا آج سمجھ جانگا دوسری میں ڈیوٹی یہ تے کرن لگا اے تو میں پرکھاں گا کون کتے بیٹھے کتنے کہ تُسی لفظات اشاریاں ترون دیا دی جڑا دو ہزار سجدہ ایک رات اچھ ادا کار رہی ہے جڑا ہزار رکت ایک رات اچھ ادا کار رہی ہے دی اتنا نماز اتنا عبادت گزار دسالی دی مظلومیت جڑے علی مولا نو ضرب لگیئے تے ضرب دی خبر پہنچ یہ نا شام اچھ کہ علی نو مسجد اچھ ضرب لگیئے مرد دی مر جاؤ مہکی میں لکھا اللہ کرے کوئی جملہ سمجھ جائے کلیاں بہن کے رونا یا دکھا بھی شام ایک علی بھی نماز پڑھ دائی او میسود کی ہوا اتنا مظلوم ایسر وظہران یا کیا علی اتنا ایچاد دی میرے اللہ میں علی نو دے چھو سنو دے پیان دو میرے میرے آکھ لو اینج ممبر دے کوفہ دے بیٹھ کلی مولا حت تھا لگ کرو نا تکمبر بچیاں بات کیوں رون دی میں بیک ہے جد دن دن دگا دن 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 بدل بڑھ جان دے ایمام مد نے رون دا اس وجہ تو کمبر ہاتھ ہوئی نال آنت زہران لوگ مال دے کمبر بے ایک میں کتنا مظلوم علی دے گالی چا رسی پائیاں میں صدقی ہوا علی چان لبازو ایک بڑی این لی اللہ حوائی دن دعا کرو میرے اللہ دی امیر دی گریب دی شیعہ دی سنی دی شلق سدھی عید قریب یتیم نا پندہ دیران علی باشن علی دعا کرو شلق سدھی عید قریب یتیم علی اپنی موت انہوں نے رننے علی دی اندھے مقدرات اٹھار میں روزے دی افطاری علی مولا اپنی بیولاد دی سینکل سوم مل رکھی ہے میرا دل میں قریب حصہ سنا جڑا گھاٹ بڑی آجند زا کری دنیا جڑی رات گزاری جی ادھ میں تذکرہ کر جی اٹھار میں روزے دی افطاری اپنی دی الکار کے صبح ممول دے مطابق مسجد علی باس تورین لہو عباج نے علی آجند میں جی سین عبور نے گی تھا کانڑ پیچھ آجند 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 ساری ہائے کرو تے میں وینڈ کرا علی آجند میں مڑ کے ڈٹھے تے میں نہیں بلایا تیری شرم علی تھی زینب بلایا آفرین یو باس نے علی میں صد کی ہوا میں نہیں بلایا زینب بلایا ٹھیک ہے جی بیٹا سامنے آ بابا میں سامنے نہیں آمنا میں ایک کو گالا پوچھنی لازمی مسجد چی پڑھنی جی باس نہیں آلی شاءاللہ تیرے ماں حسین دی راضی ہو کہ دردان لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو مسائب تے جلدی تا جوڑ نہیں بسم اللہ بزرگ ہو میں صد کی راضی آل کریم تا یتیم ہو جائے آفرین 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 بھائی میں صد کی ہوں بسم اللہ کرا سادق شاہ جی میں بسم اللہ کرا خود حق بن دے میں باش نہیں آلیو بھائی دانش جی تہیوین کرا فرمایا بیٹا سی رضا دے پاباندہ جی میں راضی حضی ہوں جی راضی کوئی پانچ منٹ اٹھے ہوگئے دا معاف کر دی نہ جائے میں صد کی ہوں بس میں مکان لگا سال دی مینت اللہ جانے اگلے سال کوئی ہو 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 آج دا دن منت اللہ دن نہیں آج زہنب یتیم ہوئی آج حسین یتیم ہو علی مولا مسجد دی چاہے امون دے باہر لٹی آئی پہندی ٹھوکر مار گیا دین جان میں علی آگئے باس نیا تھے میرا دل نے کدی مانا سنن نالی ہو دے میں کی جملہ کھا حسنین نکان تے چاہ کے سجدہ کرن سکھا قاتل جگہ کے سجدہ کرن رکھا صدقی ہوں پہلی رکدہ دوسرا سجدہ باشنہ لیو اس حرام زادے زہری چھو بجی تلوار این اسے جگہ تے ماری جتے خندق اللہ آرہی زرب دی شدت بہت زیادہ آئی این جو کھل سارجی میں کاری دے ہتھائیں جو صاحب کتاب لکھ دے نے وجہ کی آئی عیدو زرب ماری عدو علی سجد جو سار چاہ رہی اہدناجی امیر میں واللہ دو گھنٹے لگن میں شہادت پڑ دیا لیکن میں ایک حصہ ذات باقی ملاقات باقی زندگی رہی تھے میں پھر ایک حصہ پڑھا گا اہدناجی امیر امیر زخمی عمر تے چاہو انہ لے پتھروں دن کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ علی مولا دی زندگی دی ظاہری آخری رات رات آدھ تو ڈلی یا نا حسن عدن باب تک یہ تو سارچا ہے میں کہا بابا دھر دے نہیں بیٹا بابا پانی دے ہوا نہیں بیٹا بابا کھانا نہیں بیٹا سجد کب بے کیا دن حضن پتر تے آگئے میری دیا کیا گئی لہوائی مزاج ملا ہمیں وین کر لگا آدھ بابا اپنے خجریاں چنے میں قریب دیو خجریاں تے ہولے ہولے رو 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 کے پہ یاد وی آگئی یدی میری حسن جائے نا ایک واری میری یاد دنیا نو آگ پیو لا زیدہ میں مان سا میری یاد دنیا نو بلا حسن آئے زینب بابا اکرے میرے حجرے چھا حدی حسن دو انو پتہ میں قد پیو سامنے نہیں فرمایا بابا پیادی میں لازد میں ایمان لفظ ہوں دنیا چاہ دی یہ گال سون ہے کام موقع لیکن منو اتنا داس حسن میرے حجرے تو لے بابے دے حجرے تک جڑا میں سفر کرنے ادھا انتظام گیتے آج آفرین آفرین میں صد کی فرمایا ہاں آسمانی دریچے باندھنے فرشتے بھی سا ڈسین ہی نہیں بیگ سکتے فل پرد پکھی بھی نہیں گزر سکتا اگی اگے سرکار حسن پچھے پچھے بہنا ساب تو لے کہ پیران تا ہی برکہ سینس گل چوم آدی زینب آدی جتنی دیر بابے دے حجرے جرانے نہ تو آگے کھلونے میں تیری کانڈ بچے کر تن پتہ نہ میں بابے سامنے زیادہ دیر نہیں کھلو سکتا خوشبو وے اسمت محسوس کی تھی میں صدقی ہمار لو جی بین میں صدقی ہمار خوشبو وے اسمت محسوس کی تھی حلی مولاد حسن آگئے یا جی بابا زینب کتے بابا میں حاضر نظر نہیں پیان کھل سوما دی بابا میری کھنڈ بچے کوئی اولاد بندہ ہے جدی ہن آئے نہ نکلے ریخ تی زین علی دی دی دا مزاج کی آئی سکا پی او پی آد زینب ہن تی سامنے آج میں لاز فضہ پاک روایت کر دینے برکے دیندر کپ کپ پی آئیں اینج پیو دے سارا لے پاس بابا حکم کوئی بیرے کل پوچھے نہ معمدی بری ایس مضمون ایس دردہ اللہ کوئی گال چیڑی تنو لگ دی منو آئے جی دیا دے پیو بیٹ یو سمجھوگ بابا حکم فرمایا توجہ کرنی ہے بھائی ساری زندگی درونے زینب بیٹا فضہ سے جدن تو قرآن پڑھ نہیں تیرا لہجہ میرے نال مل گالتے میں کار گیا کوئی پیو پیاد ہے فضہ دے یعنی علی تے دین لہجہ تو بھی واقف ہے جی بابا بیٹا میں کائنات دیا حسرت مٹا اگر میری کوئی حسرت مٹا سکتے زینب وہ توں میں لازدہ میرمان آج میرے بانی کار منو تھوڑا قرآن تے سنا آیا اینہ نکلے تڑک دیا بابا او کروا جی میرے واسی چی یا زہرا یا زہرا یا زہرا میں سنگ تھی ہمار بابا میری چورت میں توڑے سامنے قرآن پڑا فرمایا بیچا آج باب دا حکم 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 خدا لہو باش نہیں آلیو میں بین کرن لگا اس بچے تو لے کیا کرتا ہی بزرگ جوان میں کس دا پتر کس دا بزریا میری ذات تیو پہلے پہلے پاس آکے آدھی بابا لازمی سننا علی فرمایا ہاں ایتھ پھر آدھی بابا پھر ایک مان لو ایک من وا جڑے دیاں دے بیو بیو بتا جنہ دیاں گو گال من وان دینا تو لاک من وا علی یاد نے آج تو لا کھا کے میں من نتیار لیکن میں لاز دا مہمان میری قرآن سنا علی دی دیاں بابا لاک نہیں صرف ایک من علی ادھ نے میری دی تو حکم کار خوش بابے دے قدمت ہاتھ لاک یاد بابا جے زینب کو قرآن سننے وقت میرے برامان واغ تیرے حجر چھو باہر نکلے آج آیا سننے جیڑے شیعہ بیٹھے اور روندے تے پٹ دے حلی دے پتر حجر چھو باہر نکلے آسمان آل فاس وے کے آد میرے اللہ گوار وی ساٹھی ودی برداد اے بڑائی کربلہ اے آق کی آج زینب یتیم بے یون دی آ آج جان دی گوار وی ساٹھی ودی برداد آفرین آفرین تھکی ناز گی دا کوئی پتہ نہیں میں بھی مال کا تو طاقت منگ میں بھی دو وین کر اللہ جان اگلے سال کوئی زینب نو دی یتیم دی پرس دے سکے یا نہ دے میرا پیاد دنے گوار میں ساٹھی ودی پرداد آرے جڑول بھیرا نکلے نے حجرہ خالی ہوئے فضا کھلوتی آئی فضا پاک روایت کریں دے ہون علی فرمایا زینب ہون تے حجرہ خالی ہوگے ہون پڑھنا قرآن باجن آل پہلے تے کھلوتی آئی وقت باندھی باندھی پیود قدم آل پاس آوی تی پیود قدم مورا کے علی دی قرآن بڑھنا شدو کی تے کیونکہ قرآن قدی قرآن ہوئے کے نہیں بڑھ دا لیت آب قرآن آن علی دی قرآن بڑھنا شدو کی تے کجدا کرا دینے تھک گئی آئی جاگی بھائی تھکی نائی پڑھنا لی زینب ہوئے تے تھک نہیں زکتی ہاں پاشنے آلیا رکی میری سین ضرور او وجہ میں داز دی دو چار آئیت پڑھن دے بعد رکھی کیوں میں علی دی باب دے موت قدم دے مورا کے قرآن پڑھنا شروع گی تے جدر دو چار آئیت آئیت علی دے روان دے آواز بولان دو یہ علی دیا کھین آئیت کوئی زاون دے بدل بان گین جڑ مات میں بیٹھ جڑ سسکیاں دیا واد زینب دے خان دے بین جلدی دن آل باب دے پیر آل پاس ہوں اٹھ ہون باب دے سار آل پاس آئی 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 پاش لیا لیا زندگی بیلی بار باب دا سار چاہ کیا دی باب میں کوئی آم پہ پڑھ آئی تھکی نا تھکی نا باب تو زہا کیا دے میں قرآن پڑھ آئی باب ہون سن نا دی دا قرآن علی آد نے میری دی میرا دین کسی اور پاس دھر گیا آئی آج اپنا ویڑ آئی پیو دے آج میں نیبی مہوت یا لہرہ آواز کھول یار آواز کھول میں صدقی اما جوڑا یہی باش نہ رون تھے آد یہ باب میں خطبے پڑھ گی میں تیری معمد دی کس میں لوگ پچھ سن علی دا کیڑا پترے نبی نے پچھ میں صدقی اما یار میں صدقی اما نبی نے پچھ انگے علی کتھ تیاب آئے بابا جی میں دی نبی ایت علی آد نے میری دی میں مطمئن ہوگی انہ خطبے پڑھ دو آد یہ بابا فرمایا فضاء جا میرے پتران ملا سارے پتر علی دی وات حج رہ چاہیں علی دی آد آئی حسان کیڑے بیلے شروع دوسنا منو دو وجہ دی مائلے شروع سوا چھ ہوگی میں پہلی دو چار منٹ تیم منگیا سوا دو تو سوا چھ وجہ تاک رکی نہیں کدی رکی اس واسدیا کے کی چلو سارے بادت ہو جائے جڑا ہون تاک نہیں نا تی نا جاؤ گھنڈی رو حسین جی بابا میں حاضر حنفیہ جی بابا میں حاضر برمایا سارے آئے میرا گازی کن گئے حسین دی آواز آئی بابا باہر کھڑے سید آدھ 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 حسین آدھ گازی آدھ مات میو دیوار نار مطہ مار کیا دی کی میں آم آ زین مرحبا 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 میں صدقی اے تھے ٹھیک ہے بھائی اے جوڑا ہے نہیں بھائی اے مہور اچھا کچھ اور مانگی ہے آفرین آفرین رو رویتی اونا نا نا رقصان نہیں ہو اللہ تیری ویجن ادرا کرے یار مام مصح ادرا مل ہو اچھا جی سات جی تا سات رویتی اے کنی رفت وعباس نے آریا علید عوال عباس میں حلید حکم میرے قریب باب را حکم مان ساری میندیں فرمایا حسن جی بابا مظلوم دا گام میں ساری زندگی دا رونے عبادت بھی کرو سائی بھی کرو لو بھائی تُسا سائی کٹ لئیے حسن قریبہ بزرگو امام دی پاک بدی فرمایا حسن آج دے بعد دین تیرے حوام اولاد تیرے حوال ویک میں دین بچامن واسد زرب جلی دین بچامن واسد زہر پینہ بیاد بھی لے یوگال مفضی گئے مانمیاؤں یا کسے مزدور دنوں مندی حوال آگئے ساتھ چاری زاریاں دتا ہے عبادی ماں عمر بنین مندی آئی آدھی مولا آر کوئی حسن دے حوالے میرا غازی کے دے حوالے سارے شامل ہونا سارے شامل ہونا اب آزاد ودایا ہے پیو ہاتھ نہ پیا یادنے حسین تمہیں ہاتھ ودا اب آزاد ہاتھ نہیں حسین دے آتے جو دے گیا یادنے حسین میرا غازی تیرے حوالے حسین آدھ ہے بابا میں کہنے حوالے علی اچھا روکی آدھنے کتھے گئے زینہ گرلانا 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 علی جی شرمالی جی زامنے آگیا دیئے بابا میں حسین آدھا آدھنے حالے کوئی حسن دے حوالے اب آزاد ہسین دے حوالے حسین دے خوچے میں کے دے حوالے میرے بانی کرتے اپنا ہاتھ ودا حسین دا ہاتھ ناپ کے دید آتیچ دیکھیا دنے زینب میرا حسین تیرے حوالے اللہ حافظ مک جانی اگلے جملے دے مجلس میرے اسے دی فرمایا زینب اپنی نصر مک گئی تیرے مقابی میرے حسین دے بچ ممی آج دے پاد حسین دے حوالے مصولے زینب دے حوالے بابا ہر کوئی حسن دے حوالے اب آزاد ہسین دے حوالے حسین میرے حوالے میرے دینیا بابا میرے بانی کرتے دست تیری دی زینب کے دے حوالے او باشنی آدی علید دے حوالے یہ کتھیں گے یہ کلو بنی آشم دے غیر سجاد دو سالہ دا سجاد لے آکے رید سینے درکیانے آتی نے زینب بیٹا اور پچھ کے پچھے آئی آتی ہے بابا میں کے دے حوالے تین آہاتھ نہ پیائے دو سال دے سجاد آتی جو دے گیا درے سجاد او میری زینب تیرے حوالے سچا دھسینے دے تربی آئے آتی ہے بابا میں کے دے حوالے علید دی آواز آئیتوں اللہ دے حوالے او تو شامی چلو لڑے او تو پھلا رہا اچھ پتھر جلرے دے ایتوں جو پھیل دی آواز آئیے آج بھی چکو فا لے او جنالہ تے موٹ گئیے اور زینب دی پہ کیا سے اور لگی درہ بے امیر ردے سارے اکستے تے ہی کل کائناتی ادا سے پاشنے آلیا زخمی پیوکو آئیو چائیا دین سرور دے پا کنیوازے ونہ سار دیوہ ردے نال مارے وہ جے کوہا دینے لوگے عباسے سارے پرسا پڑوت میں وین کرا زینب دی آواز آئیے あ czگن certainty اوavant مرات مرات اوہ 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 سارہ 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 موسیقی 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 سیدت النساء العالمین السلام علیکہ ابن خدیجت القبرہ ام المومنین السلام علیکہ یا آقا یا مولا وعلا عنصار قلم استشخدین وعقا جمیئن ورحمت اللہ وبرکات اللہ السلام علیکہ یا آقا یا مولا یا غریبی بالقربہ السلام علیکہ یا موین الزفاع والفقرہ السلام علیکہ یا مقیس شیعت ودارفیوں میں جزا السلام علیکہ یا عنیس النفوس السلام علیکہ یا ایوہ المدفون بردوس علی ابن موسیٰ رضا الراضی بن رضا والقضی والقضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ السلام علیکہ یا آقا یا مولا یا صاحب العظی والزمان اللہ علیکہ السلام علیکہ یا خریفت الرحمن السلام علیکہ یا نمام الانسی والجان السلام علیکہ یا حجت اللہ والبرہان السلام علیکہ یا مظہر الامان السلام علیک یا اناتق ال قرآن السلام علیک یا قام الفقوفر والغیاب السلام علیک یا دعف یا ظلم بالغدوان آجل اللہ تعالیٰ عن فرجا وسحل اللہ تعالیٰ مخرجا ولہ أربع الرحمت اللہ وبرکا لسل وعظا microphones بحث وحث بحث قولم مِنْ شَاطِ اللَّهِ مَنَحَارُ وَلِيًا وَحَافِظًا وَقَائِدًا مَنَازْتِرَا وَدَلِيلًا وَائِنًا حَدَاثُسْكِ نَهُوَ اَرْضَقَاتُ وَانْبَتْ اُمَتْ اِحُفِحَا وَطَوِحَا یارد محمد محمد صلی اللہ محمد محمد واجد فراجال محمد تحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ صدق قلیل جی عبادت مستجاب فرماؤ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مرزا زبان ساتھا میرے بھائی مران دیمالہ کی نمو کی نظر مارفد مطابق عجرِ عظیم اطاف کرنا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مرزا انور عباس دے درجات بلاند فرماؤ ممین بے غلاج نے پاکسین ٹیو جنوی گولدست کا انہوں حیات کے رفاق اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی